تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ مارکسزم پہ ہے کارل مارکس کو ہم پڑھے گی اب یہ بیسیکلی مارکسزم جو ہے یہ ایک تھیوری نہیں ہے کارل مارکسی کچھ نظریات کو ملا کر کچھ تھیوریز کو ملا کر مارکسزم کہا جاتا ہے یہ مارکسزم کا مطلب ایک تھیوری نہیں ہے تو اس میں دو جو بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں ایک سوشلزم اور دوسری کومنزم تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے پھر ان دونوں میں سے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رکھتی ہے وہ ہے آپ کی کومنزم جس نے گلوبلی ایک 75 ایرز تک گلوبل پولٹکس میں اس کا ایک بڑا انفلنس رہا ہے آپ نے اگر چیگو گرہ کا نام سنا ہو جو گاڑیوں پہ ایک منڈی نہیں لگاتے ہیں کے پہنے ہوئی فوجی چیگو گرہ کیوبا کا وہ لیڈر تھا وہ بیسیکلی مارکزست ان کو نیگٹیو ٹرمز میں بھی یوز کیا جاتا ہے بلہ بھی انٹی ریلیجن بھی انٹی ریلیجن بھی انٹی ریلیجن تو اس کو ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی کارل مارکز جو ہے یہ جرمنی سے تعلق رکھتے تھے جرمنی نے بہت بڑے فلوسفرز کو پیدا کیا ہے جس میں سے ایک ان کا یہ کارل مارکز ہے یہ بیسیکلی جو ہے ایک تاریخ دان بھی رہا کیونکہ یہ ایک نیوز میں ایڈیٹر تھا تو اس میں لکھتا بھی تھا کیونکہ اس کی ہم جو آج فلوسفی پڑھیں گے تو یہ محض ایک فلوسفر نہیں تھا بلکہ اس کی ایکنومک کی بھی تیوری ہم آگے پڑھیں گے سرپلس ویلیو کو دیکھیں گے آپرائیزیشن کو دیکھیں گے اور ایلینیشن کی تیوری کو دیکھیں گے تو یہ اس کی کچھ ایکنومک سے ریلیٹڈ بھی تیوریز ہیں لیکن بیسیکلی یہ ایکنومک دسپریٹی جو ہوتی ہے معاشر میں سوسائیٹی میں اس پہ کام کرتا ہے کال ماس کہتا ہے کہ بہت سارے فلوسفرس آئے ہیں مطبع آپ پہلے گریز کا نام لے لیں تو اس میں آپ کے ایروسٹیٹل آ جاتا ہے پھر سوکریٹس آ جاتا ہے اس کے بعد پلیٹو آ جاتا ہے اور پھر الیکزینڈر پھر اس کا آپ کے ایروسٹیٹل کا سٹوڈنٹ تھا تو اس طرح بہت سارے فلوسفرس گزرے ہیں تاریخ میں ان فلوسفرس نے صرف ایک کام کیا ہے ورڈ کو انٹرپریٹ کیا ہے جیسے فیزکس آئے تو انہوں نے یونورس کو لاز بتائے جیسے آئیزیک نیوٹن آیا تو اس نے بتائے کہ لاز اور موشن کیا ہے یونورس کن فکس فیزیکل پرنسپس پہ چل رہی ہے تو یہ آئیزیک نیوٹن نے اس پہ کام کیا پھر بائیلوجسٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ باڈی جو ہیومنز کی انیملز کی وہ بسکرین کی فنشننگ کیا ہے پھر وہ کچھ آپ کے آگئے کیمسٹ آگئے تو انہوں نے پھر جو آپ کی سبسٹنسز تھے ان کی پروپرٹیز پر کام کیا لیکن اصل جو پوائنٹ تھا وہ تھا گلوبلی ورڈ کو چینج کرنا جو کہ الموس سارے فلوسفر سے رہ گیا جیسے کہ ابھی ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں نا کائل مارکس یہ بھی ہی وز افلوسفر لیکن چینج تو یہ بھی نہیں لے گیا آیا گلوبلی چینج تو یہ بھی نہیں لے گیا آیا یہ تو پھر بعد میں جب لینن آیا ریشیم میں تو تب ایک انقلاب آیا یہ کی جوگو ویرہ کیو والے یہ اور فیدرل کاسٹرو والے اور یہاں ہمارے ہاں ظلفکارلی وٹو بھی تھوڑے سے ان پر بھی اثر تھا فیضہ منفیض پر بھی اثر تھا اور بہت سارے ملک کے اثر سے بچے بھی خیر کائل مارکس کہتا ہے کہ بہت سارے فلوسفرز گزرینہ انہوں نے صرف محض کام کیا کیا ہے کہ بس وہ گلوبلی انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے کہ دنیا کس طرح تبدیل ہوتی ہے کس طرح چینج ہوتی ہے جیسے کہ ہم اس کی تیوری کو بھی دیکھیں گے دائیلیکٹکس میں تو دنیا کس طرح تبدیل ہوتی ہے صرف اس پر انہوں نے اپنے نظریات دیئے حالانکہ کام ان کا کیا تھا افسوس کہ انہوں نے دنیا کو چینج نہیں کیا مارکسزم بیسکلی کیا ہے یہ ایک ڈرانچ ہے سوشلزم کی ایک تیوری ہے جو سرپلس وہ کرتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتا یہ اصل میں سوشلزم اس کی جو ہے نا طبقات پر کام کرتی ہے کہ سوسائٹی میں طبقاتی نظام ہے ابھی آپ دیکھیں نا کوئی اپر کلاس ہے کوئی میڈل کلاس ہے کوئی لور کلاس ہے پھر لور کلاس میں جائیں تو اب اس کی فردر سب کیٹیگریز ہیں جیسے آپ ٹی ایس میں پڑھ کر آئے نا کہ انڈیا میں جو ہے نا برامنس ہوتے تھے جو کہ سب سے زیادہ مقدر سمجھ جاتے تھے پھر کسٹریہ ہوتے تھے شتریہ چلو میں نے کسٹریہ ورڈ پڑھا کسٹریہ ہوتے تھے یا شتریہ ہوتے تھے پھر ویش ہوتے تھے پھر شدرس ہوتے تھے تو یہ اس طرح کاس سسٹم میں پھر اسی در ہندوستان میں بھی مسلمان بھی طبقاتی نظام میں رہے یہ ایک افزل کہلاتے تھے ایک ارزل کہلاتے تھے تو ایک اشرف کہناتے تھے تو یہ تین طبقے پھر ہندوستان میں مسلمانوں کی بھی رہے لیکن یہ ایک طبقاتی نظام ہے تو اس میں اب فردر یہ کہ ایک آپ کے آ جاتے ہیں جو کہ پاورفل کلاس ہے اور ایک آتی ہے آپ کے جو لیس پاورفل کلاس ہے اب اس میں دو طبقے یہ صرف بتاتا ہے ایک اپر کلاس ہے ایک لور کلاس ہے یہ کہتا ہے کہ اپر کلاس جب بھی کوئی سرپلس پروڈیوس ہوتا اس کی آگے ایک تیوری ہے سرپلس ریلو کی اس کو ڈیٹیل میں اس میں پڑھیں گے صرف اتنا سمجھ دیں کہ سرپلس جو ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں لور کلاس کا یعنی کہ جو مزدوری مزدور کرتا ہے اب اس کو اس مزدوری کی وجہ سے اس کا شیئر بن جاتا ہے پرافیٹ میں یہ ملنا چاہیے یہ کالماس کے مطابق صرف اس کو کیا جاتے ہیں ویج دیتے ہیں اور بھگا جاتے ہیں جل بھی یا تیرا کام ختم تو اس کا شیئر بنتا ہے پرافیٹ میں لیکن وہ پرافیٹ کا شیئر سرپلس کا شیئر اس کو نہیں دیتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں تو یہ بیسک اس کی ڈیفینیشن ہے مارکسزم کی مارکسزم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کیاپٹیلزم کو آپ نے ایڈم سمیت کا نام سنا ہے جنہوں نے ویلت آف نیشن لکھی ہے یہ بیسیکلی آج دیکھیں آج ہمارے ہاں پرپس کیا ہے کہ ہم ایکانومی کو کیسے سٹرانگ کر سکتے ہیں لیکن ان کے دور میں چلے جائے نا ایڈم سمیت والوں کے دور میں تو یہ لوگ ایتکس پہ کام کر دیتے ہیں یہ کہتے تھے کہ اب یہ جو ہم ایکانومی ہے نا اس ایکانومی کے ذریعے ہم اپنی ایتکس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اب ایکانومی کا تعلق ایتکس کیا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک معیشت سے ہمارے بچوں میں کون سی ایتکس پیدا ہوگی جیسے آج ہمارے ہاں جو چوری ہے یہ کیڈنیپنگ ہے یہ بھی معیشت کا ایک حصہ ہے رینسم جو لیتے ہیں وہ تو یہ اس سے ایک بچوں کو کیسے بچا جا سکتا ہے ویلتھ جنریٹ کر کے ان کو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ جب ایکسپلائیڈیشن ہوگی جہاں پر آپ کی انفلیشن ہوگی وہاں پر کرائم ہوگا تو بیسک وہ ان چیزوں پر کام کر دیتے ہیں اس وقت ان کا یہ پرپس نہیں تھا کہ جیسے آج اس کا پرپس ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف پروفیٹ جنریٹ کرنا پروفیٹی پروفیٹ جنریٹ کرنا لیکن وہ یہ یہ تب ان یہ کہتے تھے کہ جو ایکانومی ہے یا جو پروفیٹ ہے وہ ہمارے ایتکس لوگ کس طرح امپروف کر سکتی ہے خیر یہ بھی ایک سوشل سسٹم ہے اور ایکانومک سسٹم ہے جس میں صرف پروفیٹ آنرشپ کی بات ہوتی ہے جو مینس آب پروڈکشن ہے آپ کے لینڈ لیبر کیپیٹل اور انڈرٹینئر یہ جو چار آپ کے فیکٹرز ہیں پروڈکشن کے مینس آب پروڈکشن ہے یہ چار مینس آب پروڈکشن کی جو آنرشپ ہے نا وہ ایک انڈیویجول کے پاس ہونے چاہیے یہ کپٹلزم کا پرائم اوبجیکٹیو یہ ہے کس کے پاس ہونے چاہیے ایک انڈیویجول کے لیے سب کے لیے نہیں سب کو یہ شامل نہیں کر یہ ایک انفرادی کو شامل کرتے ایک بندے کو کہ ایک سمیر کے پاس اپنی گھر بھی اپنا ہونا چاہیے گاڑی بھی اپنی ہونے چاہیے زمین بھی اپنی ہونے چاہیے فیکٹری بھی اپنی ہونے چاہیے اور یہ اس کا مالک ہونا چاہیے یہ محض نہیں کہ اس کو دے دیا چلو آپ یہ یوٹلائز کرتے ہیں نہیں نہیں اس کا آنر بھی ہونا چاہیے اس کی پراپرٹی بھی ہونے چاہیے یہ اس کا مالک ہونا چاہیے اور دوسرا فری مارکٹ یہ ہم پورا ایک چپٹر پڑھ کر آئے ہیں پیچھے فری مارکٹ سے مطلب ہمارا کیا ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ جو ہے مارکٹ امپرفیکشن نہ کرتی ہو جہاں پر گورنمنٹ آبندی نہ لگاتی ہو ٹیریفز اور نون ٹیریفز کے ذریعے کوئی ریسٹرکشن نہ لگاتی ہو تو ریسٹرکشن کو ہٹانا بھی سی کریے کیونکہ کیپٹلیس چاہتے ہیں کہ میکزیمم جو ہے نا ایکسپورٹ ہو میکزیمم ایکسپورٹ ہو ٹریڈ زیادہ بڑے تو اس سے ڈیپینڈنسی بڑے گی اور پھر آپ کے امون بھی آئے گا تو اب یہ جو سارا معاشیتی نظام جو ہے جو معیشی نظام ہے ایکانومک کا جو پورا سفت ہو یہ صرف ایک پرپس کے لیے کام کرتا ہے وہ ہے پروفٹ بائی دی مینس آب پروڈیکشن یہ جو مینس آب پروڈیکشن کے ذریعے صرف ایک پرپس ان کا کہ پروفٹ ہونا چاہیے پرس اب میں نے پہلے بتایا نا آپ کو کہ جب یہ کیپٹلزم آ رہی تھی یا ایڈم سیمت جب یہ بک لکھ رہے تھے ان کا پرپس کہا تھا کہ منشہ سے ہم ایکنومک کو اپنی قوم کو کہتے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ کیپٹلزم کا پرپس کیا ہے یہ پروفٹ کیسے جنرائٹ کرنا ہے صرف یہ پروفٹ کی پیچھے باگتا ہے تو آپ کے مینس آب پروڈیکشن چار ہیں لینڈ لیبر اور کیپٹل اور آنڈ اپنگ ہیں یہ بیسیکلی مجھے بک سے کوئی ڈیفینیشنس تو بکس میں بھی ہیں لیکن مجھے تھوڑی سمپل مجھے نہیں ملی تو میں نے یہ اس پہ ویکی پیڈیا سے لے لیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیپٹلزم کا نظام آیا یہ جو کارل مارکس کے دور پر چل رہا تھا کیونکہ کارل مارکس جب پیدا ہوئے ایٹین ایٹین میں یہ پیدا ہوئے تو اس وقت یہ فرانس میں انقلاب سیمٹین سنچری میں آ چکا تھا تو یہ بعد میں کیپٹلزم کے دور میں پیدا ہوئے تو انہوں نے وہاں پر بہت ساری ایکسپلائٹرشنز دیکھی یہ پروفٹ کمانے کی چکر میں گریبوں کو پچھتے ہوئے دیکھا تو اب سمرائز کیا کرتے ہیں ہم کیپٹلزم سے یا اس سے مقصانات کیا ہیں جو ورکنگ کڈیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی جو مزدور وہاں پر طبقہ کام کرتے ہیں ان کی بترین حالت ہو جاتے ہیں جیسے آپ کبھی کراچی جائیں نا ان ایڈیا میں جائیں جہاں پر کورنگی ایڈیا والے جو علاقے ہیں جہاں پر یہ سلمس بنے ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں ہے کورنگی تو ادھر آپ جائیں نا تو چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں اور ایک ایک کمرے میں بیس بیس لوگ پانس پانس لوگ دس دس لوگ رہتے ہیں اور پرپس کیا ہے کہ کچھ پیسے بچیں تو یہ ان کی کنڈیشن ہوتی ہے اور ہیلپ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں سرکاری ہاسپیٹرز میں جاتے ہیں علاج کرواتے ہیں کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا انکم کی ایکیولیٹی آ جاتی ہے سب سے بڑا نقصان اس کا کیا ہے انکم کی ایکیولیٹی اور یہ کیسے آتی ہے کیونکہ یہ جو سرپلس جنریٹ ہوتا ہے یہ سارا کا سارا چلا جاتا ہے اپر کلاس کے پاس وہ جو اس اندسٹری کی بالک وہ جو اس بزنیس کو آن کرتی ہے یہ جو ان مینس آف پروڈکشن کو کنٹرول کیا ہوا ہے جنہوں نے تو یہ سارا سرپلس ان کے ادھر چلا جاتا ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے تو اب ہوتا کیا ہے انکم میں ایکیولیٹی گریب گریب ہو جاتا ہے امیر 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 اور زیادہ امیر ہو جاتا ہے وارن بفے بن جاتا ہے چائن جاتا ہے یہ جب کارل مارکس کے ٹائم پہ فیکٹریز میں لوگ کام کرتے تھے تو ویجنز جو ہوتی تھی سیوریز دن کی دھیاری جو سے کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتی تھی ابھی بھی آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا پنجاب میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ادھر بچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے دس بارہ سال کے وہ کنس میں کام کر رہے ہوتے ہیں بھٹیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ایتے بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ چائن لیبر ہمارے ہمارے ہمیں ہیں پنجاب میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے ویجنز کم ہیں تو جہاں پر ویجنز کم ہوتی ہیں وہاں پر الٹیمیٹ دی جانا وہ لیبر بڑھ جاتا ہے اب پھر یہ چائن لیبر بڑھ جاتا ہے اب پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے پاپولیشن بڑھتی ہے کیونکہ مزدور کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ بچے ہو تو زیادہ کمائے ہمارے ہمارے ہم میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بس بیٹے ہونے چاہئے بیٹے ہوں گے تو بس واللہ میں نے دس بارہ سال کمائیا دس بارہ سال کے بعد ریٹائرمنٹ اور پھر میرے بیٹے کمائیں گے اب پھر کوئی ہوتل پہ پانی بھر رہا ہوگا اور کوئی مزدوری کوئی پھر اسان چھاتا نا کٹا سے بڑھ آئے تو کچھ یہ کر رہے ہوگے خیر چائن لیبر بڑھ جاتا ہے اور پھر ہنگر بڑھ جاتا ہے غربت کی وجہ سے انفلیشن کی وجہ سے پھر یہ جو انیکلیٹی ہے ویلت کی اس کی وجہ سے اور چائن لیبر کی وجہ سے اربنائزیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سلمس بہت زیادہ بڑھ ناشر ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو جتنے آپ کی انڈسٹریل ایریاز ہوتے ہیں وہ اربن ایریاز ہی ہوتے ہیں جیسے کراچی دیکھیں نا کراچی جیسا اربن ایریاز اربنائزیشن تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو کنکوڈے یا سکھر موس پپلیس سٹی ہے آپ کی انٹیریائزیشن میں لیکن یہاں سے باہر جائیں تو کراچی بہت زیادہ پپلیشن میرے خیال سے پاکستان کا سب سے بڑا بلکہ یہ حقیقت ہے پاکستان کا سب سے بڑا پپلیس سٹی جو ہے وہ کراچی ہے کیونکہ وہ اربنائزیشن بہت ہے وہاں پر انڈسٹریز بہت ہے تو لوگ جو ہے نا جیسے ہمارے ہاں جاتے ہیں تو گریب ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ آٹھ دس لاکھ کا بندبست کرتا ہے اور فعودی اور دبائی کمانے جاتا ہے تو ہمارے ہاں اگر جو پھر دوسرا طبقہ وہ جو جو اتنے پیسے افور نہیں کر پاتا نہ بینک سے لہن لے کے جا سکتا ہے تو وہ پھر کراچی جاتا ہے کیونکہ یہ کراچی جو ہے نا پھر ہمارا جو یہ لیبر طبقہ ہے اس کے لیے یہ ایک طرح کی دبائی ہے بس ادھر جائیں تو آپ کو روزی ملے گی ملے گی جاب کنفرم ہے پھر آپ وہ ڈیلی کام کریں کانٹیکٹ پہ جائیں ریگولر ہوں لیکن جاب کنفرم ہو جاتی ہے پاپلیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سوشلزم سوشلزم بسیکلی کیا ہے کیپیٹلزم میں کیا ہوتا ہے ایک انڈیویجویل ایس دا آنر کیا ہوتا ہے ایک انڈیویجویل لیکن سوشلزم میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے آل آر آل یہ کیسے بہت سوکر ہے بس سب مالک ہوتے ہیں جیسے یہ جو کلاس ہے پوری اب یہ کلاس صرف میری نہیں ہے نا میں تو پڑھانے آئے ہوں آپ پڑھنے آئے ہیں تو یہ ہماری کلیکٹیو کلاس ہے جیسے ہم نے کلیکٹیو گوٹس پڑھے تھے نا روڈ اس پہ کوئی بھی چل سکتا ہے یہ پبلک ہے کلیکٹیو گوٹس ہے کوئی بھی چل سکتا ہے تو یہ یہاں پر کوئی بھی پرائیوٹ آرنرشپ کا کانسپ نہیں ہوتا سوشلزم میں یہاں پر کلیکٹیو گوٹس کا کانسپ ہوتا ہے کہ جو بھی ہے وہ سب ساری پبلک کے لئے تو کہیں میں بھی آپ چلے جائیں جیسے پاکستان کی جو زمین ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کنکورٹ میں رہتے ہیں تو بس آپ کنکورٹ میں ہی جگہ خرید سکتے ہیں آپ پاکستان میں کہیں پی بھی جگہ خرید سکتے ہیں جیسے ریزیڈنسی ہے رہائش ہے تو یہ ضرور ٹھوڑی ہے کہ آپ صرف کنکورٹ کا آپ کو اگر ڈومی سار ملا ہوا ہے تو آپ نے کنکورٹ میں ہی رہنا ہے یہ کلیکٹیو ہے آپ کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں تو اسی طرح سوشلزم میں یہ ہوتا ہے جو میس آف پروڈیکشن ہوتے ہیں آپ کے اب یہ جو ہے نا یہ سب کے ہوتے ہیں جیسے زمین ہوگی نا تو کسی خاص وڈیرے کی نہیں ہوگی سب کی ہوگی باب ایک بابر بھی اس کا مالک ہوگا بابر کہے گا بابا پورے پاکستان زمین میری ہے پاکستان میرا ہے تو زمین بھی میری ہے تو یہ سوشلزم بیسیکلی ہے لیکن اس میں اور کومنزم میں کومنزم میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ کی جو آنرشپ ہوتی ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہے مینس آف پروڈیکشن پہ آنرشپ کنٹرول جو ہے وہ ساری پبلک کا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق کرتی ہے سوشلزم اور کومنزم کومنزم یہ نہیں بتاتی کہ یہ جو ریسورسس ہیں اس پر جو سرپلس پروفٹ جنریٹ ہوگا وہ ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے یہ صرف سوشلزم بتاتی ہے کہ یہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگی ہے تو یہ اس کا بتاتی کہ یہ ایک پروپورشنل کے طور پر ڈسٹریبیوشن اس کی ہوگی ہے اگر اس سے سو روپے جنریٹ ہوتے ہیں اور پانچ لوگ کام کرتے ہیں تو بیس روپے ہر ایک انڈیویجن کو ملے گا لیکن کیپٹیلزم میں کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کیپٹیلزم میں پھر اس میں سے بیس روپے وہ ویجز کی فارم میں ان کو دیں گے باقی اسی روپے جو ہے نا وہ اس کا آنر رکھتا ہے نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو پروفٹ جاتا ہے وہ صرف اس کو چاہی جاتا ہے جو انڈسٹری کے مالک ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ان ایکولیٹی کیونکہ یہ ان ایکولیٹی کے خلاف یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں ان ایکولیٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو غریب طبقہ ہے نا یہ برابر ہو ایکل ہو امیر طبقے تو کوئی یہ جو کانسیپٹ ہے گربت کا یہ ہو نہیں یہ جو اپر اور لوئر کلاس کا کانسیپٹ ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے سارے ایکول سوڑنے چاہیے تو بیسیکلی یہ ان کا ایک سوشلزم والے بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے آپ ڈسٹیبیشن کریں گے ان کی ویلت کی کومنیزم کیا ہے جیسے میں نے بتایا نا کومنیزم میں کیا ہوتا ہے یا سوشلزم میں کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ گورمنٹ کی ہوتی ہے اس کے سارے لوگ مالک ہوتے ہیں لیکن وہ کام شیئر کرتے ہیں سب کا کام شیئر ہوتا ہے جیسے یہاں پر سپوس کریں یہ کیمپس ہے اب یہاں پر کوئی پڑھا رہا ہے یہ بھی تو ٹائم دے رہا ہے اب کوئی صفائی کر رہا ہے یہ بھی تو ٹائم دے رہا ہے اب کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے یہ بھی تو ٹائم دے رہا ہے یہ کیا محنت نہیں کر رہا گیا محنت تو کر رہا ہے یہ تو ہم سے زیادہ محنت کر رہا ہے ہم تو ادھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کو بس سنایا اور چلے گئے گورنمنٹ جو ہے جتنے بھی آپ کے مین سب پروڈکشن ہوتی ہیں ان کو گورنمنٹ کنٹور کرتے ہیں اور سب لوگ اس میں کام کرتے ہیں ڈرائیور بھی مالی بھی فیکلٹیز بھی سارے اس میں کام کرتے ہیں اور پھر جو سیلوی ہوتی ہے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ سب کو ایکل ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بھی اٹھارہ گریڈ کا ہے تو اس کو تھوڑی سے سیلوی زیادہ دے دو سترہ گریڈ کا ہے تو کم دے دو پھر سولہ گریڈ کا ہے تو اور کم دے دو یہ گریڈز میں بھی دیکھیں نا طبقاتی نظام ہے تو یہ گریڈ وائز سیلوی جو رکھی ہوئی ہے یہ ایک قسم کا طبقاتی نظام ہے ابھی میں اس کے مخالف نہیں ہوں کیونکہ گریڈ کی بات آگی تو یہ جو وائلڈ کمیونیزم ہے یہ بیسکلی کمیونیزم سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے کومن کومن ٹوار اور یہ جیسے ہم نے کہا تھا ٹریجیڈی آف کومن میں کلیکٹیو گوٹس کومن گوٹس تو سب سے سب کے لیے ہونے چاہیے ہیں یہ بیسکلی آپ کے ایک تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں ان دونوں کا آپ کی کومنیزم اور اس کا بیٹا آنرشپ ایک اس میں کومنیزم کیا ہے موس بزنیس آر آنڈ اینڈ آپریٹیڈ بائی دو گورنمنٹ پھر سوشلزم میں کیا ہے تو گورنمنٹ آنس این آپریٹس میجر انڈسٹریز انڈیویجویس آن سیمال بزنس یہ علاو کر دیتے ہیں سوشلزم میں کہ چھوٹے چھوٹے کاروار جیسے ریڈی گورنمنٹ ریڈی ریڈی چلا لیں کوئی تو نہیں کریں گی اتنا بھی نہیں کریں اور کیپیٹلزم میں کیا ہے انڈیویجویس آنس این آپریٹس آل بزنس پھر سارے جو بزنس سے ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کی کوئی ادھارے نہیں ہونے چاہیے لیکن ہمارے 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 فارم آف سوشلزم ہے کیپیٹلزم اور مکس کلچر ہے کاؤپیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کوئی کاؤپیٹیشن نہیں ہوتا کیونکہ گورنمنٹ آنس این کنٹرولز یا آپریٹ کرتی ہے سارے بزنسز کو کاؤپیٹیشن ہے ہی نہیں کیونکہ گورنمنٹ ایک ہے ریسٹریکٹے ان میجر انڈسٹریز انکریز ان سمال بزنیس بڑی انڈسٹریز کیونکہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے تو اس میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتا سمال بزنیس میں کمپیٹیشن ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیویجیل وہاں پر آ جاتے ہیں گورنمنٹ تو گورنمنٹ اپنی ایک خود کے ساتھ کمپیٹو نہیں کرے گی نا تو اس وجہ سے وہ جو انڈیویجیلز جو آنر سے پا جائے گی جہاں پر وہاں پر سوشلزم میں کمپیٹیشن پھر انکریز بائی مارکیٹ فورس اینڈ گورنمنٹ ریگولیشن گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ پرائیوٹیزن پرائیوٹائیزیشن بڑھے تو اس سے کیا ہوتا ہے پرافیٹ بھی بڑھتا ہے اور ساتھ میں جو آپ کے وہ ہوتا ہے ریگولیشن بھی جو ہے نا بہتر ہو جاتی ہیں ایسیٹس چاہتے ہیں ایسیٹس چاہتے ہیں ایسیٹس انکم گوز تو دی گورنمنٹ جو زیادہ انکم ہوگی ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی کیونکہ گورنمنٹ یہ نیداروں کو کنٹرول کر رہی ہے پرافیٹس اینڈ بائی سمال بزنیسز می بی ری انویسٹڈ ان دی بزنیسز جو سمال بزنیسز جو پرافیٹ آتا ہے اس کو ری انویسٹ کیا جاتا ہے سکتا ہے پرافیٹس فرم گورنمنٹ آنڈ انڈسٹریز گو تو دی گورنمنٹ اور جتنے بھی یہ پرافیٹس ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ آنڈ ہوتے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے جو سمال جیسے انڈیویجولز اگر وہ بزنیس کرتے ہیں تو وہ اس کو پھر سے یوز کر سکتے ہیں انڈیویجولز آر فری تو کیپ پرافیٹس انڈ یوز دیم ایس دیویش کیپیٹیلزم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ کیپیٹیلزم ایس مور لیبرل فارم آف اکنومک یہ جو آج ہمارے پاس چل رہا ہے کیپیٹیلزم مور لیبرل فارم آف اکنومک یہ لیبرلزم ہم نے پڑھی ہے تھیوری نہیں پڑھی ابھی بہت زیادہ لیبرل فارم ہے تو انڈیویجولز جو ہے یہ ان کو پراپرٹیز کو آن کرتے ہیں اور جو پرافیٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتا انڈیویجول کے پاس جاتا ہے اسی وجہ سے تو انڈیویجول ٹیکس نہیں دیتا ہے ایک کیس سٹڈی ہے جس کو اوکیوپائی کہتے ہیں یہ بعد میں آپ پڑھ لیں گے کارل مارکس فادر آف کومنیزم یہ کومنیزم کے جو بانی ہیں یہ کارل مارکسی ہیں بیسیکلی ان کے ایک عورت ہے دوست ساتھی جو کہ فیڈرل انگل کہلاتے ہیں اور اس کی ایک بک لکھی ہوئی ہے آہ فیملی اور ذاتی ملکیت کے نام سے ایک بک لکھی ہوئی ہے میں نے لی تھی ابھی میں میں نے پڑھی نہیں وہ خیر کارل مارکس نے ایک بک لکھی تھی جو کومنیزمینیفیسٹو کہلاتی ہے جس میں بیسیکلی کارل مارکس نے اپنی جو نظریات تھے وہ دیئے تھے تو ہم کارل مارکس کی تھیوریز کا ایک انٹرڈکشن شروع کرتے ہیں کہ بیسیکلی اس کی کونسی کونسی تھیوریز ہیں ایک ہے لا آف ڈیالیکٹیکل ایند ہسٹوریکل مٹیریلیزم یہ تھوڑا سا سننے میں تو عجیب ہے نا تھوڑا سا عجیب ہے ایسے لگتا ہے کہ مطلب سکراب کے زمانے میں کونس گئے ہیں اور دوسری ہے تھیوری آف کلاس کونفلکٹ اور تیسری ہے تھیوری آف سرپلاس چوتھی ہے تھیوری آف الانیشن ایند تھیوری آف سائنٹیفک کومنیزم تو یہ بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو اس کی دو ہی تھیوریز ہیں اگر ان کو سمرائز کریں نا تو اس کی دو ہی تھیوریز ہیں ایک کومنیزم تھیوری ہے اور ایک جو نا یہ کلاس کونفلکٹ والی تھیوری ہے بس یہ بیسیکلی اس کے دو تھیوریز ہیں اور پھر اس میں اس کے یہ چھوٹے مٹے حصے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں ڈائلیکٹیکل مٹیریلیزم ابھی تھوڑا سا توجہ جو یعنی میری طرف مفضول کر کے رکھیں جیسے اس نے کہا تھا آپ کے سکراب نے کہا تھا نہیں وہ ویلیم شیکسفیر نے کہا تھا لینڈ می ای ایس اپنے مجھے کام دے دیں تب توجہ میری طرف کریں ابھی تھوڑا سا یہ ٹاپک تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے اور اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے بھی سے میں سب سے پہلے بیٹا نمرتہ آپ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی چیز آئی ہے انڈا آیا یا برگی آئی ہے میں اس کو تھوڑا سا سٹاپ کروں پھر جب یہ بات ختم ہو جا تو مجھے بتانا تو ہم نے ریزیم بھی کام چیز آئی ہے کیا آئی ڈیا نظریہ پہلے آیا اس پوری یونورس کو بنانے کا جیسے یا پھر اس پوری یونورس یہ پہلے بنی پھر بعد میں اس کا نظریہ آیا پہلے آئی ڈیا آیا یا اس کی فیزیکل شکل پہلے آئی ہے آئی ڈیا آیا کیونکہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا یہ کارل مارکس اور ہیگل کو ہم دیکھیں گے نا وہ تھوڑا سی چکرہ دینے میں باتیں کریں گے اب یہ تھوڑا سی ایسی بات بھی کریں گے جیسے ہم سمجھ لی آئی ہے ہاں تو بیسیکلی کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈیا آیا کچھ آیا ورڈ آئی ہے تو چلو ہم مرگی اور انڈے کا مسئلہ بات میں حل کرتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکس اور انجلز یہ دونوں دوست ہیں ہیگل کہتا تھا کہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کا وجود قائم ہونے کے لیے نا اس کو پہلے اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس کا آئی ڈیا آتا ہے آپ کے مائن میں اور پھر آپ اس کی فیزیکل شکل بناتے ہیں جیسے کہ کبھی انسان نے سوچا نہیں تھا کہ دیکھا نہیں تھا بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا ایسی کیسی ہوتی ہے انہوں نے کار نہیں دیکھی تھی انہوں نے پنکھا نہیں دیکھا تھا کہ ہوا اس طرح دیتا ہے یا کچھ لیکن انہوں نے سوچا جیسے آپ نے وہ تھامس ایڈیسن کا نام سنا ہے جس نے بلک بنایا ہے تو اس نے کبھی بلک دیکھا تو نہیں تھا نا اس کے ذہن میں ایک آئی ڈیا ہے ورڈ کا مطلب یہاں کیا ہے فیزیکل اپیرنس کسی بھی چیز کی جیسے ہم اگر سیور کو لے رہے ہیں بلک کو لے رہے ہیں تو اس کا آئی ڈیا پہلے اور اس کی فیزیکل شکل آدم ہے لیکن یہاں پر ہیگل اور مارکس جو ہے انجن اور مارکس اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ فیزیکل چیز تھی اس کے بعد اس کا آئی ڈیا ہے جیسے سپوز کریں میں کہوں کہ یہ اس کی طاوے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں اس کو ہم گیتے ہیں جناب چیئے کیونکہ ہم دیکھیں گے نا اس کی پروپرٹیز کو ایسنس کرتے ہیں تو بیسیکل فیزیکل ورڈ میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایسنس ہوتی ہیں پروپرٹیز ہوتی ہیں جیسے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس کی پروپرٹیز ہیں جیسے ایک لیکوڈ فارم میں ہیں ایک گیس فارم میں ہیں ایک سولیڈ فارم میں ہیں اور کس طرح کون سی سٹیٹ میٹل ہے پلازمار تو اس طرح جہرہ ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ چیز ہے کیا چیزوں کو دیکھ پتا چلتا ہے یہ ہیگل جہرہ کو پھر اپنی بات دکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے دے رہے ہیں آپ کو یہ بیسیکلی آپ مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں بیسیکلی میرا موجود ہے ہی نہیں یہ صرف آپ کے مائن میں ہے ابھی پپا کہا ہے آپ کو پپا یہ دیکھنے ہے اس کے مائن میں پپا اس کے مائن میں گر Initiative کیا ہے لیکم فزیسیکلی تو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ مائن میں ہو% که اسی لئے وہ کیاتا ہے کہ ایک لیکر کو کہتا ہے کوئی ایکسینل ریلتی ایکسینھ انحیومن مائن ہے اب میں ایکسینل ریلتی ہوں ایکسینل ریلتی کیسے ہوں کی کہ میں آپ کے مائن میں نہیں ہوں جیسے میں یہ کمرہ ہے اس کو سمجھیں گے یہ آپ کا مائنڈ ہے میں فیسی کے لیے اس میں انسس نہیں کرتا آپ کی مائنڈ ہے آپ کی مائنڈ سے باہر تھی چیزوں تو یہ کہتا ہے کہ اس کی ایکسٹر ریلٹی ہے جو باہر ہے ہی کر کہتا ہے کہ وہ آپ کی مائنڈ ہے یہ حقیقت اس کی نہیں ہے جیسے کبھی آپ نے اگر موویز دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جناب لوگ جانا وہ جنگلوں میں بھونے جاتے ہیں ہاوٹنگ کرتے ہیں تینٹ لے جی جاتے ہیں اور اس لیے لاردن جاناگ لاتے ہیں اور پھر باہر کوئی جانور ہوتا ہے ہے ہی نا باہر پر جانور ہوتا ہے کہ کہ اس سے تینٹ کے پریں پڑَ رہا ہوتا ہے ٹین پر کار رہا ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے تو شیئر ہوتا ہے یہ بیسیکلی آپ کے ٹین پر شیئر تو نہیں ہوتا وہ تو بائر ہوتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ وہ بیسیکلی آپ جو چیزیں دیتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کے مائن میں ہیں بیٹا آپ جہاں کی بات کریں کسی کی آبجیکٹ کریں وہ بیسیکلی آپ کے مائن میں ہیں وہ اس کی ایکسسٹنس ہے ہی ہے یہ ہے کسی وجہ سے ہیگل کی یہ جو پلاسٹ ہے ایڈیلیسٹک پلاسٹ ہے اس کو وہ ریجیٹ رکھتے ہیں نا یہ نکال ریجیٹ پھر ان کی مخالفت کی مارکس نے کہا نیچر اینڈ میٹر ایکزسٹ انڈیپنڈنٹ اف مائنڈ وہ مائنڈ میں ہے آپ کی چاہے ایکسنل ریالیٹی ہو چاہے میٹر ہو یا نیچر ہو جیسے قدرت میں آپ بہت سارے چیزیں ہیں جیسے ہم آپ پلانیٹ پر آتے ہیں جیسے بہت سارے میں کوئی پلانیٹ ہے جیسے یہ الحمدللہ کہ عالم کا جمعہ عالمینہ جیسے مسلم کا جمعہ 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 تو بہت سارے آتے ہیں جیسے ہم تو ایک بلائے ہیں تو بہت سارے جیسے میں اتب چلا رہو کساں گر بھی ہے تو بہت سارے نا وہ یونیورسٹ کو بہت سارے تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ مارکس والے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا مائنڈ ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ اندرکتی ہے یہ جو جتنی اوبجیکٹس مائنڈ دیکھتا ہے وہ دوسری الگ اندرکیز ہیں یعنی کہ آپ کی یہ جو ایکسپنل اندرکیز ہیں اندرکیز ہیں یہ مائنڈ میں نہیں ہے ان کا باقی ہے فیسیکل وجود ہے اسی وجہ سے کار مارکس کی اس سوچ کی وجہ سے یہ لوگ مٹیریلسٹ کہلاتے ہیں آپ سمجھیں کہ دائیلیکٹیکل مٹیریلزم کیا ہے دائی دائی کا مطلب ہوتا ہے ٹو اور لیکٹک کا مطلب ہوتا ہے ڈسکسٹ ڈیبیٹ چینج بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ورڈز کا ایکسچینج تو یہ بیسیکلی مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن اس کی کار مارکس ہے آئیڈیلیسٹک ڈائیلیکٹیکل آئیڈیلیسٹک 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 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈائیلیکٹیکل آئیڈیلیزم نکل آپ تھوڑا سو ساریٹ ہیں اب یہ ڈیبیٹ کا پرپس کیا تھا ہیڈیلیل چاہتا تھا کہ دنیا میں اس دور وہ کیا رہا تھا آئیڈیلیسٹک آیا اور اس نے بریفیزیسٹ علاقہ کہ یونیورسٹک میں آیا ایک فیسیکل پرس بس بتایا پھر کن اور آئے کیمیسٹی آئے انہوں نے کچھ اور کیمیسٹی کے رولز دے دیئے کہ کیمیسٹی اس طرح بیسی کری پھر کچھ اور روم آئے جو سوشل تھے انہوں نے کا سوسائیٹی اس طرح چہہے ہوگی تو ہیگل بھی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ جو دنیا میں تبدیلیں آرہی ہیں جسے فیزکس کی تبدیلی کی بات تھی تو وہ آئیزی امیوٹر لیکن لیکن میں آپ کو ایسا کامورہ بتا دوں کہ جس سے جانا انہی میرے میں بتا دوں تو یہی رول آپ کے انسانوں پر بھی ابراہ ہو جائے کہ یہی آپ کے جسی یعنی یونیورسٹرے بھی عطا ہو جائیں گے اور یہی آپ کے جو غیر معاقی چیزیں جیسے ایک ایکسٹیک چیزیں ان پر بھی عطا کی کی کیسے ممکن تھا انہوں نے پہلے دی نہیں انہوں نے کہ پہلے رول کا نام ہے چیز اور دوسرے کا نام ہے انٹی چیز اور تیسرے کا نام ہے سنٹیز تیسرے کیا ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی آئیڈیا کیونکہ یہ کہا ہے کوئی بھی آئیڈیا کسی کی آئیڈیا کی بات تو وہ بیسکلی اس کا جو آئیڈیا ہوگا اس کے کوئی ایک اور اپوزیت آپ کو لازم بھی انسلام کی بات کا ہے تو میل یہ بھی تیسرے تیسرے دن کی بات کرے یہ تیسرے پھر اس کا ایک اپوزیت ہوگا کی میل ہوگی تیسر ایم تیسرے یا پھر راہ ہوگی جیسے سردی کی بات تیسرے ہو جائے چاہے آپ گرمی تیسرے تو اس کا اپوزیت کیا ہوگا سردیا تیسرے تیسرے جیسے یہاں تیسرے تیسرے دونوں میں آتی تیسرے تیسرے کیا یہ تھنڈی آوا دے اب جب ساتھیاں بڑھ تو گیتر بھی چلا سکتے آتی یہ انٹی تیسرے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز تیسرے ہوتی اور ہر چیز تیسرے انٹی تیسرے پھر ان دونوں کی ڈائیلیک تیسرے تقدیل چیز جو ہوتا ہے اس چیز سے ایک نئی چیز جو گیا نئی چیز وہ اس کا نام نہیں تیسر سینٹر سیسر جو کہ اس دونوں چیز سے نکھتا بھی سینٹر سیسر گئے گئے کہ دنیا جو چیز ہوگی نا تو سب سب ایک آئیڈیا پھر کوئی اور آیا اس نے کہا نہیں نہیں شکار یہ پتھا سے نہیں ہوتا شکار ہوتا ہے تیسر یا کسی اور پھر بھی نہیں بھالے سے ہوتا ہے تو اب لوگ پہلے پتھا سے جانوں اور موان شکار کرتے تھے قدیم جمعہ ابھی نہیں سوچے ہوئے یہ پرانی زمانے میں لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے تو انہوں نے جو کل آڑی بنائی تھی وہ بھتھر نہیں بنائی تو بھتھروں سے شکار کرتے اس کے بعد اس لوگ آیا کہ نہیں تیر بناو ایسا جھکڑیوں سے اور دے دانتے اس کے بعد اس کی ایک اور آیا بندہ قدیم جرمانی جرمانی اس نے کہا نہیں بندوق سے مارو بندوق سے اس میں جو اللہ حق پر پڑھ کیسے بھولی کو بندوق کو بھرو اور حیران کو لگا اور پھر اس کے بلانے پیٹ کو چاور ڈالو اور اس کی بلانے کو کیا پیدا سچی بناتے سچی بناتے تو یہ بیسیکلی اس کی سیدنس اب آگیا اس کی کیونکہ مارکس بیسیفک ساری فلوسفی مارکس میں نیگل سے ہی ڈیرائی لیکن تھوڑا سار کیونکہ مارکس اس محی ریلیس تھی وہ میٹر پر فوکس کرتا ہے یہ آگیا پر فوکس کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے کوئی زمانہ تھا جہاں پر لوگ منا آتی پر سوچ تھے کہ اب آگیا باستہ نہیں بھاگے بھاگے جاتے تھے کوئی مر جاتے تھے کھڑا کرتے تھے آگیا تو باستہ آگیا کیونکہ بس لوگوں کی سوچ یہ تھے آئیڈیا لوگوں کے ذہن میں یہی آئی آئی آگیا تھا کہ کوئی مر جائے کسی اور باستہ لازم پھر جب وہ یہ زمانہ گیا باستہ آگیا تو پھر ہم موٹ کریں تو ہم موٹیں جس کو دیں گے وہ بنیا تو پھر ان دونوں کے مقابلے پہ پھر تیسرا کونسٹ پڑھا تمہارے موٹ کی بھی پڑھوانی یا ڈکٹیٹر لوگ آگیا موٹ کی بھی پڑھوانی جو فوجی آگے پیدا وہی سہی وہی حکومت آگیا یہ اس کی اب مارکس جب آیا تو اس نے اس کو تھوڑا سا مارکس اس نے کہا نہیں پہلے ایک میٹر آتا ہے جیسے آپ انڈا یا گنگی پہ پھر اس کا کوئی اور میٹر ہوگا جیسے گنگی یا انڈا پھر اس کا ایک اور سینٹسز بنے گا جیسے وہ چوزہ ہوتا یہ باگ میں آیا تو بیسکلی میں یہ مارکس جانا میٹر پہ فوکس کرتا ہے یہ میٹر پہلے پہ آتا ہے ابھی میں تھوڑا سا یہ آپ کو اس کو میں سٹاپ کیا کیونکہ یہ آپ کا ہیگر جو تھا یہ ایڈلس تھا اسپریچولس تھا اسپریچولس تھا تو یہ اس کے بلکل اپوزٹ تھے تو یہ کہتے تھے کہ جو آپ کی مٹیریل لائف ہے نا یہ پرائمری ہے اور اسپریچول لائف جو ہے یہ سے کہتے ہیں یعنی کہ ابھی آپ کی لائف دو طرح کی ہوتی نا ایک مذہبی زندگی کہ آپ یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر ٹوپی پہنتے ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں یا پھر آپ مندر میں جاتے ہیں جا کرتے ہیں یہ آپ کی سپریچول لائف ہے اب یہ جو ہے نا وہ مارکس کہتا ہے یہ سیکنڈری ہے پرائمری کیا ہے پیسہ کمانا کیونکہ مٹیریلسٹ ہے نا یہ یہ کہہ گا پیسہ کمانا مال روکڑا پھاپڑے کیا کہتے ہیں پیٹی دھوکلا پیٹی یہ کچھ فلمی ڈائلوگ میں کہہ رہا ہوں اچھا تو یہ جو ہے نا اس کے مطابق یہ سیکنڈری ہے اسی وجہ سے کارل مارکس والوں کو جو ہے نا وہ مٹیریلسٹ کہا جاتا ہے یا کیونکہ وہ آئیڈیاز کیونکہ گاڈ جو ہے یہ بسیکلی اس کو ایک آئیڈیا مانتے ہیں یہ تصور ہے ایک ذات ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں نا فیزیکلی کیسا ہے تو وہ اس کو نہیں مانتے گاڈ کو نہیں مانتے تو یہ کہتے ہیں there is competition in economic infrastructure جو forces of production ہیں ان میں اور relations of production میں ایک competition چل رہے ہیں forces of production کونسی؟ لینڈ لیبر والی اور relations of production کونسی وہ جو چیزیں ان کو بناتی ہیں جہاں دیکھیں لیبر یعنی کہ لیبر اور capital کے درمیان میں ایک competition چل رہا ہے تو یہ بسیکلی اس میں میں نے ایک اور چیز کا لیڈ کی ہے یہ پہلے میں نے آپ کی دوستوں کو نہیں بتائی تھی میں نے کہا چلو آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں وہ ہے آپ کی یہ ابنِ خلدون یہ کارل مارکس اور ہیگل سے بھی پہلے آئے تھے انہوں نے بھی change پر کام کیا ہے یہ society کیسے change ہوتی ہے dialectics پر انہوں نے بھی کام کیا ہے اور مقدمہ ابنِ خلدون ان کی بڑی زبر ازبک ہے جو کہ اس پر اور انہوں نے علم العمران یعنی کہ سوشالوجی کی بنیاد رکھی دیں ان کی ایک کیوری ہے جو اسبیہ کہلاتی ہے یہی change باری ہے اسبیہ کہلاتی ہے جیسے کارل مارکس سے ابھی ہم جائے ہیں historical dialectical historical materialism اور interpretation جائے ہیں تو پھر یہاں اس میں رہنا آپ کو یہ انہوں کو بہت زیادہ جائے ہیں لیکن ابھی بھوڑا سکتا بھوڑا کہ الاسبیہ کیا جاتی ہے کہ جو سسائٹیز سروائی کرتی ہیں جو kingdom's سروائی کرتی ہیں وہ پہ سے بھی کرتی ہیں اسبیہ سے solidism یعنی یعنی پبلنگ میں یعنی ہوگی تو وہ سلطنت ڈائے جاتی ہے جیسے وادہ لائرہا ہے اس کی سب سے کائل ہوتھانت اس کی احواب نہیں کرتی ہے تو اس طرح کی سلطنت یعنی ختم جاتی ہے پھر دوسری ایک نئی سلطنت وہ بارشاہ میں ایک بارشاہ ختم کردے تو دوسرا بارشاہ میں اس طرح وہ ڈائیلیکٹک کی چین جاتا ہے لوگوں لیکن یہ کچھ اور کہتا ہے کار مارکس جو ہے بیسیکلی سمجھنا چاہتا تھا کہ آپ کے جو یہ historical materialism کی ہے دوسرا دوسرا سیکشن کیا تھا historical materialism یہ جتنے بھی moves of production ہیں ان میں change کیسے آئے کیونکہ یہ possible نہیں تھا کہ سب سے پہلے جو ہیں آپ کار مارکس جاتا تھا کہ وہ کوئی نیا future design جائے کہ آگے future اس طرح ہوتا world politics global politics کس طرف جائے تو اس کی لئے ضروری تھا کہ وہ past school بتایا کہا پہلے past کو study تو مارکس نے سب سے پہلے past کو study اور اس نے یہ اپنی galactic change moves of production لینڈ ڈیمبروں کیا پیٹیل پر میں ان پر جو قبضہ رہتا آیا اس کی ایک کاری ہے سب سے وہ کہتا ہے کہ پہلی جو پیٹیل سٹیٹس کی لوگوں سے سوسائیٹی کی پیٹیل سٹیٹس کی سیولیزیشن کی پریمیٹیل سوسائیٹی تھی لیکس کو پریمیٹیل وگر پرکشن کی یہ وہ دور تھا جب لوگ جہرہ ان کو زمین کا بھی نہیں پتا تھا کہ زمین سے گندوں رکھتے ہیں وہ بس جانوروں کی طرح زیادہ زیادہ جانوروں نے شکرہ کرتے تھے اور پریمیٹا جو جو یہاں پر جو پکانے کا ہی پتہ نہیں تو یہ پیسگری یہ پہنا جو انہاں کا نور پرکشن اب اس میں کیا ہوا جب کچھ لوگ ایسے آئے جن کے پاس ہتھیاں ہیں انہوں نے کہیں یہ تقصر سے نہیں تیر سے مارک بھالے سے مارک اور جن کے پاس یہ ہتھیاں تھے جیسے کہ تیر تھا تو یہ مارک پھر انہوں نے کچھ بندے رکھ گئے کہ یہ لوگ ہمارے سامان ہارا ہوگا کسی آج ہم کہتے بھی کہتے ہیں سامان ہارا ہوگا محنت آپ کریں گے پھر بیچیں گے تو آپ اچھے دیں گے تو وہ اس ٹیمپ یہ ہی کرتے ہیں کہ ان کو یہ ہتھیاں شکار کیلئے آپ شکار جائے شکار کریں اور جو آپ ہاں سنا شکار کریں وہ پیسے کا کونسپ نہیں کریں پیسے کونسپ نہیں کریں تو وہ کہتے ہیں جو شکار کریں پیلائے اس میں ہمارا بیس ہے تو وہ جادرے پہ اور شکار کریں پیلائے نہیں اور دیکھ ساتھ پہنے اس ٹیمپ کیا ہوتا تھا کہ کوئی پروپرٹی کا کونسپ آپ کے ہاں نہیں کیونکہ سب وہ پتھر سے مارتے ہیں ان کی پاس پروپرٹی کا کونسپ نہیں جنگل سکتا ہے اور جو شکار کریں پیلائے وہ بھاڑ کے کھاتے ہیں بدعب اگر گاؤں میں صرف بیس لوگ رہتے ہیں اور اس پر پانچ گئے شکار کر کے لئے آئے تو وہ پدرہ کو بھی دے دیں باقی جو پچے گئے لیکن یہ ایسا ہی نا کہ پانچ شکار کرنے گئے تو وہ بس پر پیچھے پدرہ گاؤں کی امازت کریں ان کو کچھ نہیں کریں جب گاؤں بھاڑ کے لئے ان کو کچھ نہیں کریں ان کو بھی دے دیں یہ تو باہر میں ہمارش باہر میں آئے پہلی اس طرح کو کونسپ کی لیا وہ سب کو دے دیں دیں کوئی بھی شکار نہیں کریا سانے ملتے ہی کھایا یا ایک ساتھ پکا کے لئے تو پھر آگے دوسری چیز اب آگے کونسی آنے سے یہ بھائی کیا تھے آپ میرے ابھی آپ جائیں گے تو آپ مجھے بھی دیں گے تو انہوں نے ان کو یہ سکھانا شروع کیا کیا پٹھ لیا تم اس سکھانا سکھانا دوسری پھر آگے دو لوگ جو ان کو پتہ چاہتے ہیں کہ زمین سے تو پیاس ہوگا ہے جاستے ہیں اس سے تو گندم ہوگئی ہے یہ کہتا ہے یہ تو بھائی میر سب پروٹیکشن میں آتا ہے تو اس وقت تو فٹکیاں تھی تو زمین تھی تو یہ جوانا موسٹ امپورٹنٹ فارم کھا آپ کا میر سب پروٹیکشن ہے اس سے ہی شروع کرنی ہوگئی ہے پھر انہوں نے کیا کیا جو یہ تیوز تھے جو زمین دار تھے انہوں نے ہن سے کہا بیٹا یہ زمینیں ہماری ہیں آپ لو کام کریں گے اور پھر اس میں سے کیونکہ پیسے نہیں ہوگا گڑا سی لے جانا تو ہم آپ کو کندم دیں گے ہم آپ کو چاہل دیں گے اور جو فصل ہوگا ہے تو اس میں سے آپ کو سمجھیں گے تو آپ زمین دار کا کام کریں اور پھر اس سے کلاب میں آپ کو دو تک دیں گے آپ کی انشین موڈ بھی یہ ہوا کہ ایک ہتھیا بھائی ایک بھائی رکھا بھائی دو تک دیں گے پھر پہلے موڈ پہ یہ نہیں ہے دوسرے موڈ پہ بولو جن کے پاس زمین ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ایک آپ کے پیسنٹ اور دوسرے ہیں تو ایک عالق ہے فیسر جن کو کہتے ہیں آپ اور دوسرے مظلوم جو گُڑ نہیں چکتا اس کے بعد زمانہ چینج جو آپ مارکس کہتا ہے جس زمان میں مارکس پھیڑا پھیڑا وہ کہتا ہے یہ تیاپیلیسن کرتا ہے جہاں پر اب جو کی چیزیں بنای جاتی ہیں وہ فیکٹری میں بنتی ہیں جیسے آپ کی ایک فیکٹری میں بنتی ہیں وہ تیسٹکی پہ ہی ہیں وہ کامسیپ چینج ہو اب وہ فیکٹری میں لے دا آپ کیونکہ یہ سائی چیزیں فیکٹری جانتے ہیں تو اب آگئے کیپٹلیسٹی اب گار مارکس پریڈکٹ کرتے ہیں فیٹر پانچ کی سٹیج کہتا ہے کہ کیونکہ وہ خود رہ رہا تھا اسی سٹیج میں کیپٹلیسٹی سٹیج میں فورت سٹیج میں تو مارکس ہود رہ رہا ہے اب ہو جاتا ہے کہ وہ ففتھ سٹیج کو پریڈکٹ کریں تو پہلے کہتا ہے کہ پہلے کمموڈیزم یہوالا موزنے اس میں کمموڈیزم میں پرابٹ کوپرٹی کوئی کونسپ نہیں پھر آگیا آپ کے پاس تیری اور ہاتھیا کہ اب یہ ہاتھیا میرے پرابٹ کوپرٹی کوئی کونسپ آگیا یہ ہاتھیا مرے تو یہ آپ کے ہاتھیا سلیج سوٹ کیوڈلسٹر کونسپ آگیا کیپٹلیسٹوں نے آگیا کہتا ہے یہ یہ تمہیں پیڈی ایسے کلا رہا ہوں تو سلیج میں یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے پہلے مہاستہ ایس طرح جاتا ہے پھر آگیا آپ کے پاس کیپٹل جانتا ہے آہ سوری کرتا ہے کومنسپ یہ کہتا ہے جو ففت سٹیج ہوگی یہ کومنسپ ہوگی یعنی کہ پھر سے لوگ جانا وہ اپنی پہلی حالت جو ان کا پریمیٹیو موڈ آف پرڈکشن تھا جہاں پر کوئی جو پروپرٹی کی آنرشپ تھی وہ کسی ایک انڈیویجول کی نہیں تھی وہ سب کی تھی مطبع اس پر کوئی ایک کلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ میری ہے سب کے لیے ہوتی تھی اور سب جانا برابر جاتے تھے شکار وغیرہ کرتے تھے اس نے اس نے کیا تھی نا کہ ایک انقلاب آئے گا اس نے کہا تا کہ انقلاب جو ہے وہ انڈیویلسک کنٹریز میں آئے گا کیونکہRLسک کنٹری کی وہ بات کرتا ہے ق imagen کا قسم ہے ایک انقلاب آئے گا مع Exchange امریکہ برطانیہ فرانس بڑے بڑے ملکوں میں آئے گا لیکن انقلاب جو ہے نا اس کے برخلاف آیا رشیا تب یہ انڈیویلیسٹ نہیں تھا انقلاب رشیا گریم ملک میں آگیا ادھر بادشاہ تھا نیکولاس ٹو میرے خیال سے نام تھا تو وہاں پہ یہ انقلاب آیا ہے تو یہ بیسیکل اکال مارک جو ہے وہ یہ ہسٹوریکل مٹیریلزم میں اسٹیج کو جو ہے انٹرپریٹ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ کی جو اسٹیجز ہیں تاریخ کی وہ اس طرح ڈیولپ ہوتی ہے پہلے ایک چینج آتا ہے اس کے بعد دوسرا چینج آتا ہے دوسرا کے بعد کسرا چار چینجز کا بتاتا ہے کہ وہ چار چینجز یہ آ چکے ہیں پہلے ایک چینج جو ہے نہیں آیا بیٹا نیس ہے تیوری آف کلاس سٹرگل آپ دیکھیں کہ آپ کی جو اسی اسٹیج کے آپ پروسس کو نام چینج کرتا ہے کیونکہ کار مارک سلے ہے وہ ایک مرزوں میں فرکس کرتا ہے اسٹیج کو پریٹی کرتا ہے اور دوسری جو ہے نا وہ کلاس کا کام کرتا ہے یہ جو مارک سلے میں وہ طبقاتی نظام ہے یہ ختم ہو جائے ہیں کہتا ہے کہ پہلی سٹیج کو آپ پریمیٹیو سٹیج اس کو دیکھیں نا وہ پریمیٹیو سٹیج کلاس میں سوسائیٹی وہ گومنس سوسائیٹی ہے جہاں پر کوئی طبقاتی نظام نہیں تھا نہ کنیوکسی کو بڑا ماندے دیں ٹھیک ہے نا تو یہ پہلی سٹیج جو ہے کلاس سوسائیٹی سارے لوگ برامت دو انیکویٹی جنڈر انیکویٹی بھی نہیں ہوتی تھی اور کوئی کلاس انیکویٹی بھی نہیں ہوتی تھی اس کے بعد دوسرا آیا ماسٹر سوسلیہ ایک مالک بن گئے اور دوسرے غلام ایک آنکہ کسیڈر لارڈز بن گئے اور دوسرے لیڈرین لیڈرین سوس بن گئے جن کو پیسٹنس میں آتے ہیں اب یہ نظام جو ہے وہ تب کا یہ تھوڑا سا چھوڑا ہے اب یہ جو فیوڈلسٹیج ہے یہ آپ کی ختم ہوتی ہے اس میں ہے فرانس میں جا کر انقلاب جب آتا ہے فرنش ریولیوشن جب آتا ہے تب جا کے یہ ختم ہوتی ہے یہ بیسیگری وہاں پر جو یہ ہوتے تھے جو زمین کی ہونر ہوتے تھے وہ ان کو دن راب محنت کرواتے تھے لیکن ڈیو شیئروں کو نہیں ہوتا تھا جب یہ انقلاب آیا تو اس کے رتیجے میں یہ جو غریب تفکا تھا انہوں نے وہ پوری ایک سلطنہ ہتم کرتی پاکس کو ہٹا دیا ایک سنکرلزم نظام آ گیا اب جو بھی آ رہا وہ گوٹے کے لئے سسٹم پھر کیاپٹلنس اسٹیس میں کار مارکس پہ کہتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں چیزیں تو سیم ہیں ماسٹر سلیب ماسٹر سلیب ماسٹر سلیب لیکن نام چاہیے بس کونسٹس ہیں نام چاہیے پرولیٹیریٹ اور بوجیز بوجیز وہ تبکہ ہیں جو کہ آدمی فیکٹریز کو پرٹر ہوگی ہے اور پرولیٹیریٹ روپلاس ہے جو کہ اس میں مزدوری کرتی ہے جو کہ بیج لیتی ہے جو کہ پروفٹ سلیب لیتی ہے تو یہ پر سلیب لیتی ہے کہتا ہے کہ جیسٹیس جو آئے گی اس پہ آپ کے آئے پاس آئے گا جب کومنیزم آئے گا تو پھر سے ہم پہلے سلیب لیتی ہے جہاں پر کوئی تبکہ نہیں نہ پرولیٹیریٹ کلاس ہوگی نہ کونس کلاس ہوگی بوجیزی ہوگی یہ دونوں طبقے نہیں ہوگی کلاس اسٹرگل میں یہ ایک اور کٹیگرائزیشن جو مارکس کرتا ہے وہ ہیپس اور ہیپ نوپس کی کرتا ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ بوجیزی کہلاتے ہیں ان کو وہ ہیپس کہتا ہے ہیپ کا مطلب ہے ہونا کوئی چیز ہیپ نوپس کا مطلب ہے کوئی چیز نہ ہونا ہیپس میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے لینڈ لیبر اور کیپیٹل پر قبضہ کیا ہوا ہے جیسے کچھ گلاموں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہ لیبر ہو گئے اور کچھ جویں نہ انہوں نے لینڈ پر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کے ہو گئے لینڈ ڈارڈس ہو گئے تو یہ ہیپس ہو گئے اور کچھ نے انڈسٹریز کیپٹلس کلاس میں پھر کچھ نے انڈسٹریز پر قبضہ کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے کچھ ماسٹرز ہو گئے تو یہ ہیپس ہو گئے وہ جو ہیپناٹس کو کنٹرول کرتے ہیں اور دوسرا ہیپناٹس یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیسیکلی مین سب پروڈکشن میں کچھ بھی نہیں سوائے ایک لیبر کے وہ خود لیبر میں شامل ہیں باقی ان کے پاس نہ لینڈ ہے نہ کیپٹل ہے نہ ان کے پاس زمین ہے نہ ہی ان کے پاس پیسہ ہے کہ وہ لینڈ کو بائی کر سکیں نہ ہی انٹرپینئر کوئی بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو یہ خود لیبر ہے بس بیسیکلی یہ خود لیبر ہے تو یہ جو چار مین سب پروڈکشن ہے ان میں سے تین مین سب پروڈکشن پر ان کو کوئی اختیار نہیں سوائے ایک لیبر کے جبکہ وہ جو ہیپس ہیں ان کا چاروں مین سب پروڈکشن پر کنٹرول ہے لینڈ پر بھی انہیں کا کبز ہے آنٹرپینئرز بزنس پر بھی انہیں کا کبز ہے اور لیبر پر ویجیز کے طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں ان کو اور اسی کی طرح کیپٹل وہ جو سرپلس جنریٹ ہوتا ہے پروفیٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ کیپٹل کو بھی انہوں نے پیسہ کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو بسیکلی چاروں چیزوں کو آپ کے ہیپس نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہیپ نوٹ کے بعد پاس کچھ نہیں بس یہ کہ وہ خود لیبر کلاس میں رہے نیکسٹ اس سرپلس کیوری آف سرپلس بیٹا یہ جو سرپلس ہے یہ پیرا آپرائزیشن ہوتا ہے آپرائزیشن میسے دیلی کہتے ہیں کبھٹی اورٹی تو نہیں گئے بلکہ کسی کو گریب بنا لگا ہے کوپرائزیشن کہ کسی کو گریب بنا لگا ہے اب یہ کہ آپ کوئی دنیا میں میکنی ہے آپ کوپرائزیشن چلتی ہے جان بوجھ کر کیا کیا جانا ہے گریب تبکر کرنا وہ کیلیٹ کیا جان بوجھ کر تاکہ وہ اپر کلاس پر سرپ کرتا ہے جیسے آپ بڑے کوچھ ہوتا ہے ہم انہوں نے سرپلس پر بھی لگے لیکن آپ یہ کوچھ ہوتے ہیں اس کاشم میں کچھ کے بعد ہم کریں گے کیا ہم جاب کریں گے اور پھر دھرائے لگتے ہیں مجھے اپنی کوئی ہے تو یہ پیسکلی اس میں خوش ہوئی بات نہیں ہے کہ انہوں میں جو اندرسٹیز بنائی ہوئے ہیں جس میں آپ کو جاب دیتے ہیں اس کا پرپس یہ ہی ہے کہ وہ پوپرائیزیشن کیریٹ کرتے ہیں پورٹی کو کیریٹ کرتے ہیں یہ جو پورٹی ہے ہم کہتے ہیں یہ غربت ہی ہمارا ہے غربت یہ تو ہمارا نام سکتے ہیں وہ گریب انٹرنیشنل پورٹیشن میں گریب ہم کچھ کاؤن کرتے ہیں جس کے پاس پوپولیشن زیادہ ہو ویسورسز کم اور اس کے بارے پوپولیشن زیادہ ہو لیکن رسورسز زیادہ ہیں جسے چائنا یا آپ کے ساتھ بھی پوپولیشن سب سے زیادہ ہے انڈی ایک پوپولیشن یہ ہم گریب ہی کہتے ہیں ہم گریب ہی کہتے ہیں انڈیوں کو رچیں ہے حالانہ پوپولیشن پاکستان کے پاس ملک ٹوپک سے دس کم لائے اسے پوپولیشن تو نہیں پہنکھا تو خیر یہ لہنا آنا ہے اس کو کہتے ہیں ہم کوورٹی تو کار مانس کہتا ہے کہ بیسیل کیلئی کوورٹی ہم کہتا ہے نا کہ ہمارے گلپ میں رسورس تنیے ہیں اور اس کی وجہ سے گلپت ہے نا کہتا ہے نہیں نہیں گلپت اس پر جیسے نہیں گلپت ہے ایکسپلائٹیشنی گلپت ہے اس کیسی کی وجہ سے نہیں ایکسپلائٹیشنی گلپت ہے جیسے اگر ہمارے پاس زمین ہے وہ ہم شیئر کر جائیں لیکن ہم شیئر نہیں بکے کچھو بڑھے رکھر کر دے اور وہ بیشتا ہے آپ کو پفر them لیکن آپ کو پفر them لیکن آپ کا پفر them آپ وہاں پر جاتے ہیں جس سرکلس میں میں بھی بتانے ہیں لیکن آپ وہاں پر جاتے ہیں لیکن اس پر بیشتے ہیں کیوری ایک سرکلوس سرکلوس بیسیل کیا ہوتا ہے اس کو تو بیسے تو عام لفظوں میں ہم یہ کہتے رہا کہ جو بچ جائے جو چیز بچ جائے اس کو ہم سر بس کرتے ہیں کارماز کہتے ہیں کہ کوئی بھی پروٹیکٹ بنائے نا جیسے سپوز کریں کہ ہم نے فون بنانا ہے کہ ٹرین بنانا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا ٹونٹل فاکس کی دلیگ داری ہے تو ہم جب اس کو بیچتے جائیں گے تو ہم اس کے ساتھ پروفٹ ایٹ کرتے ہیں تو ہم ویرو بھی کرتے ہیں پروفٹ کیسے کلپلیٹ کرتے ہیں پروفٹ کیسے کلپلیٹ کرتے ہیں کہ جو بائن کارس ہے اور سیلی کارس ہے بائن کتا پروڈکشن کیپ جو کارس ہے وہ اس کو مائنس کرتے ہیں پروفٹ کیسے کلپلیٹ کرتے ہیں جتنا پروفٹ ماس کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اس کی جگلوں پر کیا کرنا چاہیے کہ جتنے میں وہ بکرا ہے مارکیٹ میں سبوز کریں کہ مارکیٹ میں وہ سو تا بکرا ہے تو اس میں صرف مائنس کریں بیچ سبوز کریں ایک بندہ تھا جس نے بیس روپہ کی مزدوری کیا کہا اب یہ بچ کیا اسی روپہ ہے یہ جو اسی روپہ ہے یہ ہے سکلس یہ کیا ہے سکلس اب اس سکلس میں مزدور جس نے کام کیا کیونکہ یہ دو چیزیں دے رہا ہوتا ہے مزدور جو دیکھا ہے وہ دو چیزیں دے رہا ہے تھیوری آف سرپلس کی بات کرتے ہیں کہ جو پروڈیکٹ بنتا ہے اس میں کونسی چیزیں شامل ہوتے ہیں راہ مٹیریل اس میں شامل ہوتا ہے جو کہ اسی بھی پروڈیکٹ بنانے کے لئے ضرور ہوتا ہے اور مشینری لازمی ہوتی ہے کوئی بھی پروڈیکٹ بنانے کے لئے تیسرا اس میں کیپٹل انویسٹ ہوتا ہے جسے راہ مٹیریل پرچیز کیا پھر وہ انڈسٹریل مشین وہ آپ پرچیز کرتے ہیں فورت ہے لیبر اس میں لیبر کو یوز کیا جاتا ہے اب اگر لیبر کو نکال دیں تو راہ مٹیریل بھی کسی کام کا نہیں مشینری بھی کسی کام کی نہیں اور کیپٹل کی انویسمنٹ بھی کسی کام کی نہیں کیونکہ ان تینوں چیزوں کو ملا کر جو پروڈیکٹ بنتا ہے وہ بنانے والی جو ہے وہ پیسی کے لئے لیبر ہوتی ہے تو لیبر کا پرائم پرپس پرائم رول کیا ہے کہ کوئی بھی گوڈز یا پروڈیکٹ کو پروڈیوس کرنا ہو اب اس میں ان کی دو چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک ٹائم جیسے نو سے پانچ ہوتیتے ہیں دوسرے انرجی جو وہ یوٹلائز کرتے ہیں اس پروڈیکٹ کو بنانے اب جب یہ پروڈیکٹ بن گیا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پروڈیکٹ ہے اس کی یوزر ویلیو پر اس کو سیل کیا جائے یا نہیں یوزر ویلیو کیا ہے کہ کوئی بھی پروڈیکٹ بنایا گیا تو وہ مارکیٹ میں یوز کتنا ہو رہا ہے اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یوز کتنا ہو رہا ہے وہ پتا چلے گا کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے جو جتنی جس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے جیسے اوپو موبائل کی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یوز زیادہ ہو رہا ہے اور پھر اس کی جو پرائس ہم ڈیٹرمائن کریں گے اس پروڈیکٹ کی وہ مارکیٹ کے یوز کے حساب سے کریں گے کہ بھئی اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی پرائس بڑھا دے گا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیا بزنس سیٹ اپ ہوتا ہے تو چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں اس میں کوئی نیا پروڈیکٹ آتا ہے تو وہ تھوڑا سا سستہ ملتا ہے تو جب وہ فیمس ہو جاتا ہے تو وہ کاؤسلی بن جاتا ہے مہنگا بن جاتا ہے تو یہ اس کی ہے یوزر ویلیو کہ کیا یہ جو پروڈیکٹ بنا ہے اس کی یوزر ویلیو پہ بیچا جائے یا نہیں ایڈم سمت کے مطابق پروڈیکٹس کو یوزر ویلیو پہ بیچنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے اس کے بعد اس کی پرائس مقرر کرنے چاہیے مارکس کی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں مارکیٹ ویری کرتی ہے مارکیٹ تو مارکیٹ چیزیں ویری کرتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو جو آئی فون آپ بیچ رہے ہیں یا کراچی میں بیچ رہے ہیں تو اس کے بہت بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن یہی آپ کنکورٹ میں نہیں بیچ سکتے اگر آپ رکل بھی لیں تو آپ سے لوگ لیں گے نہیں اس کو پتہ ہے کہ ادھر سرچنگ ہوتا ہے پھر موبائل تو اٹھائیں گے اور پھر بندہ بھی ساتھ میں اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کی یوزر ویلیو پر اس کو بیچا جائے یا نہیں مارکس نے یہ کہا کہ اس کو یوزر ویلیو پر نہیں بیچ سکتے کیونکہ یہ چیز ویری کرتی ہے ایک چیز ایک مارکیٹ میں جیسے کراچی میں تو اس کی ڈیمانڈ ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کنکورٹ میں پھر کنکورٹ کے کسی ایک گاؤں میں اس کی سیم ڈیمانڈ ہو تو یہ ڈیمانڈ یعنی یہ ویری کرتی ہے اور جائے سے باتیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ یوزر ویلیو پر نہیں بیچا جاتا آپ بیچا کس ویلیو پر جائے سوال یہ بنتا ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یعنی لیبر ویلیو پر بیچنا چاہیے کس ویلیو پر بیچنا چاہیے لیبر ویلیو یعنی کہ اس میں آپ جب اس کو بیچیں تو اس میں لیبر اور جو پروفٹ ہے وہ بھی شامل کریں کیونکہ جب اس کو یوزر ویلیو پر بیچتے ہیں تو پھر وہ صرف کیا ایڈ کر دیتے ہیں وہ انڈسٹری کا جو کیپٹلس کلاس کا جو پروفٹ ہے نا وہ جسے سرپلس کہتے ہیں وہ آپ ایڈ کر دیتے ہیں اب یہ جو جب اس کی جو جب وہ مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے اور لیبر جو آپ اس کی ایک مزدور نے جو مزدوری کی ہے اس کو اس سے مائنس کر رہے تو یہ سرپلس بنتا ہے اب اس سرپلس میں لیبر کو شیئر نہیں ملتا اور یہ شیئر جو اپروپیٹ ہو جاتا ہے لیبر کا چپٹلس کلاس اس کو اپروپیٹ کر لیتی ہے جمع کر لیتی ہے اپنے پاس یہ کیپٹل کی شکل میں اور پھر جو اینا نتیجہ کیا نکلتا ہے ایکسپلائٹیشن مزدور طبقے کو اس کی جو محنت ہے مزدوری ہے وہ نہیں ملتے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جب بھی پروڈکٹ کو بیچا جائے تو اس میں لیبر کاسٹ کا ہونا لازمی ہے اس میں لیبر کاسٹ شامل کریں صرف یہ نہیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے بلکہ اس میں لیبر جس نے ٹائم دیا ہے وہ بھی کاسٹ شامل کریں اور جو اس نے انرجی یوز کی ہے وہ بھی اس میں شامل کریں اس کے بعد اس پروڈکٹ کو بیچے نہیں تو ایڈم سمیت والوں کے مطابق یوزر ویلیو پر بیچا جائے یعنی کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اگر وہ مارکیٹ گیتی ہے کہ یہ بھئی سو سے زیادہ کا نہیں بھک سکتا تو آپ وہ بنائیں بھی نہیں کیونکہ مارکیٹ میں پرچیزنگ پاور ہی سو کا ہے یہ کہتا ہے نہیں پرچیزنگ پاور نہیں دیکھیں اس کو خریدنا ہے نہیں خریدیں خریدنا ہے خریدیں نہیں خریدنا نہیں خریدیں اس میں ہم لیبر کاسٹ شامل کریں گے اس میں ان کا سپلس ان کو ملنا چاہیے تیوری آف الانیشن 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 دیجئے پارٹ سکتا ہے تو یہ ایک طرح کی سپریشن ہے جو کہ ویزرڈ بانتی ہے ایک طرح کی الانیشن 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 کہتے ہیں ہم الانیشن یہ الانیشن ہی ہے بس الانیشن کو کہتا ہے تو who are not from the arc planets جانے کے جو arc planets سے تعلق ان کے دردہ میں کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ان کا ریلیشن نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ہم نہیں کہتا ہے یہ ہی کونسپٹ لڑھا ہے ان کا مارک سپلائب سپلائب کہتا ہے جو ہم پروڈیکٹ انبسٹی میں بناتا ہے اس پروڈیکٹ کو سپریٹ کر دیا جاتا ہے اور ہوسٹری کی نمی اب یہ جو ہے نا سپوز کریں ایک انڈسٹری میں ایک لیبر ہے جو کی آئیپون بناتا ہے وہ بناتی تو ہے لیکن اس کو یوز دیتا ہے اب ایک سپریٹ میں ایک کلر والا ہے وہ کلر بناتا ہے لیکن وہ کلر کو یوز نہیں کرتا ہے ملک اس کے پاس پیسے ہی نہیں دینا اس کی ویڈیٹری نہیں ہے کہ وہ آئیپون پرچیز کر سکے سکوچ کریں آئیپون پرچیز کر سکے پرچیز کر سکے وہی پروڈکٹ جس کو ایک برکر نے پروڈیوس کیا لیکن وہ اس کو الگ کر دیا اب وہ اس کی اونرشپ نہیں رہ سکتا اس کا مالک نہیں ماتا اس کا اس میں شیئر نہیں ہے اس کو اس سے الینیٹ کر دیا جاتا ہے جب وہ اس پروڈکٹ کو ایجائل کر پاتا تو اس کی کام بھی انٹریس نہیں رہتا ہے کیونکہ جو چیز وہ بناتا ہے وہ اس کو یوز بھی کرتا ہے تو اس کے اس کا انٹریس جاتا ہے اور جب وہ چیز بناتا ہے اس کو اس سے سیبریٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کو جب یوز بھی کرتا ہے نتیجہ جانے کرتا ہے یہ ایکٹیوٹی جو یہ جو چیزوں کی بنانے کی پروڈکشن کو کرتا ہے وہ انٹریسٹ اس میں نکی ہوتا ہے اس سے وہ کام سے سیٹسپائی نہیں ہوتا ہے اسے گورنمنٹ میں ہمٹوائز کرتا ہے آئے بھی آئے بھی اب کچھ ہو یا نہیں ہو کوئی پروڈکشن کریں اینڈی کریں کام چل جائے تو وہ اس سے بلکل سیبریٹ ہو جاتا ہے جب اس کا انٹریسٹ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو وہ انٹریسٹ ہو جاتا ہے اب یہ انٹریسٹ کا دوسرا کانسٹ اس میں دوسرا کانسٹ بھی گئے یہ وہ سوسائیٹی سے انٹریسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ مارکس نہیں چاہتا مارکس چاہتا ہے اس کی یہ کامریٹ ہے یہ چیزیں انٹریسٹ میں کھڑا گیا یہ ہو جاتا ہے they should be the active member of the society اور یہ تب بن سکتا ہے جب وہ الیٹ نہ ہو سوسائیٹی میں ایکٹیوٹ پارٹسپیٹ ڈپے لے اور جب انٹریسٹ ختم ہو جاتا ہے سوسائیٹی سے تم ایکٹیو ملبر نہیں رہتے اور یہ لوگ انقلاب بھی میلا سکتا ہے کیونکہ مارکس چاہتا ہے لوگ انقلاب نہ ہے اور انقلاب تب ہوگا نہ وہ سوسائیٹی سے انٹریسٹ کر دیئے جائے نہ وہ بلک پروڈکس سے انٹریسٹ کر دیئے جائے جگہ دو بناتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا ویسے تو کومنیزم کو دانا ہے او سے بڑا ہے کیونکہ جب لوگ الیٹ ہو گئے بھائی 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 پارٹی کا ہونے میں لیبر کا پارٹی کا ہونے تبھی پاکستان پر بھی ایک ٹائم رہا جب میبر ارگنیزیشن سمائے لیتی بہت اسٹرانگ تھی یونیوز لیبر یونیوز بڑی اسٹرانگ بھائی تھی اور پورا پاکستان مطلب ہے لوگ مطلب ہے آپ جب اپنے پاپستان مطلب ہے کیونکہ تو خیلی لوگ یہ مسئلہ ہے یہ اسلکہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم سب تو مل کے کراہ بھائی تھی کیونکہ کونفریکٹنگ اٹریس کی میں سمجھاتے نہیں اگر پورے شہر کی کنکورن کی ساری پاکستان اس کام سے ہلیں نہیں ہو تو پھر گورنمنٹ میں دور ہو جائے گی اور آپ کے بار میں آگے گا اور پھر یہ چیزیں من ہو جائے گی کہتا ہے کہ جان روز کا ایکسپلائٹیشن ہوتی لیے اور جو نیمبر رہنا اس کو اینیڈیٹ کر لیے جاتا ہے اس پروڈنٹ سے جائے نہیں کرتا ہے کیونکہ کیاپٹلیس پیلاس کا ہر طرح سے وہ کوشش کرتی ہے تو وہ ان ایکولیٹی کو قائم کرتا ہے اور باس ہر طرح سے کوشش کرتا ہے ان ایکولیٹی کو قائم کریں جیسے ایڈیشن یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پینکٹلیو کیسے پتند ہے جو آپ کے پاس رام کرتی کم سے کم ہوتی یہ تو ایفون رکھتی ہے ان کو تو ایفون دیتے ہیں جو کام کرتے ہیں آتے ہیں اور جس تداروں نہیں ہے لیپٹاپ میں بنا رہے ہیں کم سے کم ان کو دیتے ہیں جو آپ کے فیکٹری میں کام کرتے ہیں لیپٹاپ بنا رہے ہیں ان کو دیتے ہیں باکیاں ہوں تو لیکن ہے آپ ٹھیک آپ سیز کر دیں لیکن ان کو کم سے کم وہ چیز بزائے کرتے ہیں تو پھر وہ فیل کریں کہ دیکھ 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 پوپلیشن کلیکٹیو اونس کنٹرول سے یہ تو ڈیفینیشن پڑھ لیا ہم نا اس کو آگے دیکھتے ہیں بیٹا اس کی اوبجیکٹیو سے دیکھتے ہیں سوشلزم جو ہے اسٹینٹھن کرتی ہے سوسائٹی یہ سوسائٹی کو مضبوط کرتی ہے کیونکہ سوسائٹی میں طبقاتی نظام ختم ہو جاتا ہے تو جب طبقاتی نظام ختم ہو جاتا ہے تو سوسائٹی جو آنا اسٹینٹھن ہو جاتا ہے اور منیمم کم سے کم یہ انشئر کرتے ہیں کہ منیمم اسٹینڈرڈ آف لائف جو آنا سب کو ملنا چاہیے مطلب ایسا نہیں یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی سب کے پاس بنگلے اور کاریں ہونے چاہیے وہ یہ کہیں گے سارے برابر ہونے چاہیے سب کے پاس گھر ہونا چاہیے مہران کار ہو تو سب کے پاس ہونے چاہیے یہ مطلب کم ہی لگن ہونے چاہیے ڈیفرنسز کو ختم کر دیتی ہے اور لوگوں کو ایکل بنا دیتی ہے اور ورکرز جو ہوتے ہیں وہ فل فروٹ انجوائے کرتے ہیں اپنی لیبر کا یعنی کہ دی آر ناٹ ایلیڈیٹڈ فرم در پروڈکس دی میک دی کریئٹ دی پروڈیوز اس سے وہ ان کو ایلیڈیٹ نہیں کیا دیا جاتا وہ اس کے ساری لیبر کا جو آنا انجوائے کرتی ہے فل ٹائم انپلائمنٹ ہوتی ہے کہ ہر کسی کو کیونکہ جوب گورنمنٹ ساری چیزیں خود کنٹرول کر رہی ہوتی ہے انڈسٹریز کو تو وہ سب کو اپنی طرف سے جاب بھی دی رہی ہوتی ہے پوڈیوز کو ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ ویل کی این ایکلیٹی نہیں رہتی تو پوڈیوز بھی نہیں رہتی ایکل ڈسٹریبیشن آ جاتی ہے تو پوڈیوز ختم ہو جاتی ہے پروڈکسن جو ہے وہ یوز کیلئے ہوتی ہے نہ کہ پروفٹ کیلئے کیپٹلزم میں جو بھی چیز پروڈیوز کی جاتی ہے پروڈیوز جنریٹیڈ فرد پروفٹ پروفٹ کیلئے فائدے کیلئے کی جاتی ہے لیکن یہ چیز وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں وہ یہ چیز کرتے ہیں یوز کی نہیں کہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں وہ ہماری پبلک یوز کریں نہ کہ پروفٹ کیلئے کہ اس سے کوئی ہم پروفٹ جنریٹ کریں کیونکہ زائے سے بات آپ جیسے گندم ہیں سپوس کریں اگر وہ پورے ملک سے ہوتی ہے تو ایک طرح کا ایک راشن کارٹ بنا دیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس گھر کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں تو اس مستابق ان کو گندم دے دی جائے اب یہ نہیں کہ گندم میں ایک جگہ پہ رکھ لیں اور ساری کی ساری گندم جانا گورنمنٹ کی بھدام سے چوری ہو جائے لوگ اس کو بیچ دیں یہ نہیں ہوتا جب پیشے برابر ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی پر خواست کرتے ہیں لیکن جب پیسے کے اپنی لائف پر بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتا ہے کیونکہ پیسے اور جسیبیشن ایکل ہو جاتی ہے پورٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے ایک اور کونسپٹ آیا اسی کی مقابلے میں جو کہ بڑا فہمس ہوا کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ کان مارکس نے گلوبلی گلوبل پولٹکس پر ایک بہت بڑا اثر رکھا پہلے صرف بحض ایک ڈیموکریسی ہوتی تھی جمہوریت لیکن اب سوشل ڈیموکریسی آئی جیسے ذلفار نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگاتے ہیں تو انہوں نے پھر اسلام کو سوشلزم سے ایڈ کیا تھا یہاں پر ہم ڈیموکریسی کو سوشلزم سے ایڈ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس سسٹم کے تیار جوہاں بیسک ہیومن رائٹس جوہاں ان پر گورنمنٹ جوہاں وہ کنٹرول کرتی ہے اور گورنمنٹ کو پبلک کنٹرول کرتی ہے ووڈ کے ذریعے اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایکسپلائیٹیشن ہوتی تھی بلہ پرائیوٹ میں کیپیٹلزم میں انڈسٹری کے مالک کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو اس نے ویج دے رہی نا آپ اس کے اوپر ذمہ دالی تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو میڈیکل انشورنس بھی دے دے لائف انشورنس بھی دے دے ہے نا اور آپ کے بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی سکول کی فیس یا کوئی ایسا کسی سکول سے ساتھ ایگریمنٹ کر لے تو آپ کو یہ فیسلیٹیز دے دے یا وہ آپ کی پینشن کا بندوبست کرے یا آپ کی ریٹائرمنٹ کا پرویڈنٹ فنڈ کا بندوبست کرے یہ کیپیٹلزم میں نہیں تھا پھر جب کان مارکس کے ان نظریات نے دنیا پر اثر ڈالا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے منیمم اسٹینڈرڈ آف لائف کو انشور کرنا شروع دیا انہوں نے بیسک رائٹس میں ایڈوکیشن کو فریق کر دیا ہیل کو فریق کر دیا تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ گورنمنٹ کے اسکوس بنا دی انہوں نے جیسے پہلے تو یہ تھا کیپیٹلزم میں کہ امیر بندہ گریب تو پڑھا ہی نہیں سکتا تو امیر لوگ پڑھا سکتے تھے بس گریب نہیں پڑھا سکتا تھا تو گریبوں کے لیے گورنمنٹ کے اسکول بن گیا علاج صرف امیر کروا سکتا تھا گریب نہیں کروا سکتا تھا تو گورنمنٹ نے دیموکریٹک سوشلزم کے تحت انہوں نے گورنمنٹ کے آسپیٹلز بنا دیئے اب گریبی جاپ پر علاج کروا سکتے ہیں پہلے تو کیپیٹلزم میں ایک کمپنی کی مرضی ہوتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی روڈ گزرتا ہے تو پہلے پبلک کا یا انڈیویڈلز کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا ہے پھر بعد میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ امپروف ہونا شروع ہوئی پہلے سیوک لائف والد اتنی زیادہ وہ افیکٹیو لوگوں کے نہیں ہوتی تھی کہ گھر جائیں تو نالی بنی ہوئی ہو اور یہ آپ کی صفائی ہو رہی ہو اور جناب جانا گھروں کے اندر بھی سڑکیں بنی ہوئی ہو مولوں میں بھی کہہ رہے تو مین بائی پاس بن گیا تو بہت بہت ہے خوش ہو جاتے تھے کہ ہمارے ہاں بائی پاس بنا ہوا ہے تو آپ انہوں نے ان چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کیا یعنی کہ کیپٹلزم میں صرف یہ تھا کہ امیر طبقے کا ہر لحاظ سے خیال رکھا جاتا تھا ہاسپیٹلز ایڈوکیشن ہر لحاظ پھر جب کارل ماس کے نظریات نے اثر رکھا دنیا پر تو پھر انہوں نے گورنمنٹس نے جو گریب لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا شروع کیا کہ نہیں بھئی گریبوں کی بھی حقوق ہیں اور پھر آستہ آستان انہوں نے ان کو حقوق دینا شروع کی کومیونیزم کیا ہے ہاں ہاں یہ ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں کومیونیزم کی سیمٹین ففٹی فائیم میں انڈسٹریل ریولیشن آیا فرانس نے جب یہ مزدور کام کرتے تھے تو وہ ویجس آن کرتے تھے پھر جب ایک انڈسٹری آگئی تو ایک بندہ ایک مشین کو چلانے کے لیے یا سو میں سے دس بندے مشین کو چلانے کے لیے کابی دیتے ہیں باقی نوے لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا کیونکہ اب ضرورت نہیں نا جیسے کوویڈ میں انڈسٹری لاؤس میں جاری تھی تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹرمنیٹ کر دیا تو اب انڈسٹریل ریولیشن آیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا یہ جو یہ لیبر کلاس تھی یہ اور زیادہ متاثر ہوئے اس کے بعد جہاں ایٹین فورٹی ایٹ میں کارل مارکس نے ایک کمیونسٹ مینیفیسٹو کے نام سے ایک بک لکھی اس کو داس کیپیٹل بھی کہتے ہوں اس بک میں کارل مارکس نے اپنے ان نظریات کو کہ یہ جو انڈسٹریل ریولیشن آیا نائنٹین سیونٹین ففٹی فائم میں فرانس میں اس کے نتیجے میں کتنے سلمس بنے کتنے غریب لوگ ہوئے کتنی ویجز کام ہوئے کتنی انپلائیمنٹ بھی کیونکہ انپلائیمنٹ تو بڑی نہ تو ان چیزوں پر اس نے لکھنا شروع کیا اور یہ اس میں نے پھر پہلے کارل مارکس جو ہے یہ ایون اس میں ایٹین فورٹی ایٹ میں بھی کارل مارکس نے کمیونسٹ بک کا یہ تو مینیفیسٹو تو لکھا لیکن وہ کمیونزم ورڈ یوز نہیں کرتا تھا سوشلزم ورڈ کو یوز کرتا تھا اور کبھی وہ یوز کرتا تھا تو سوشلزم و کمیونزم دونوں کو انٹرچینجبلی یوز کرتا تھا اس میں وہ کوئی ڈس ڈیفرنشیئٹ نہیں کرتا تھا پھر اس نے ایک بک لکھی ایک پولٹیکل پارٹی تھی جو انہوں نے کہا کہ ہم ہم اب جو آئیڈیاز ہیں وہ انقلابی ہیں مزدور لوگ آپ کی طبقہ آپ کی بات سنتا ہے تو ہمیں کچھ منیفیسٹو بنا کے دیں پولٹیکل منیفیسٹو اس کا نام تھا گوثک پروگرام اس منیفیسٹو اس نے جو لکھی ہے نا اوبجیکٹیو کہ ہم الیکشن لڑیں گے تو انہیں دنیا پر لڑیں گے آپ کو یہ یہ چیزیں دیں گے جیسے کہ پولٹیشنز وعدے کرتے ہیں تو گوثک پروگرام میں اس نے یہ کومنزم کو اور سوشلزم کو ڈیفرنشیٹ کی نائنٹین ٹوئنٹی میں رشیہ میں انقلاب آیا یہ بسکل نائنٹین ٹوئنٹی میں نہیں آیا تھا یہ نائنٹین سمتین میں آیا تھا ایک کہلاتے تھے جس کے نتیجے میں نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں یو ایس ایس آر یونائٹیڈ سوید سوشلس ریپبلک بنی یہ بنی کہہ دیں اس سے پہلے ایمپیریزم تھی وہاں پر نیکلوس پور تھے میرے خاصے باشا اس کا نام بہت بائی تکیتے ہیں تو وہ سرپنہ چلا رہے تھے اور یہ کہہ ایمپیریزم کی علیہ السلکت ہے ایمی لیننٹین 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 کی ایک جس کے نام کا ایمپیریزم تب وہ سام آف کیپٹی کیپٹیزم کی بترین شکل پائی جاتی ہے وہ ایمپیریزم میں بائی جاتی ہے اب ایمپیریزم کیا دی کہ بردانیاں کسی بلد پر جائے اس کو قرشہ کریں اس کو اپنی کولوی بنا دیں جیسے ہمڈیا کو بڑھتے ہیں جیسے وہ بردان کو اس طرح وہ کولویز بنا دیں تو یہ ایمپیریزم کی اس کی ایمپیریزم کے بخلاف اور ایمپیریزم میں ہوتا ہے کیا ہے کینک تو وہ کینک کے بخلاف اس وجہ سے انقلاب ہے 1979 وہ بھی اسی کی نقی ہے اور ان کو بھی افغانستان کے بادشاہ سے دعوتستان ان کو بھی اسی زمرے میں بادشاہ بلکی بھی رہتا ہے تو یہ ایمپیریزم کی ایمپیریزم کی ایمپیریزم ہے تو 1917 میں ایک انقلاب آیا جس کا نام بول شیوک ریولیوشن اب رشیہ میں رشیہ لہتا پتر یہ سمجھائیں کہ یہ بیوسیس آتی ہے تو بیسیکلی یہ پہلے صبح کہلاتے ہیں سوشلس بادمیان صبح تو ان میں دو لوگ تھے ایک وائل کہلاتے ہیں اور دوسرے ریٹ کہلاتے ہیں آج بھی آپ لے رشیہ والوں کے ریٹس کہلاتے ہیں اور ان کے سم فلیم بھی تو یہ ریٹس کہلاتے ہیں اور انہی ریٹس کو بول شیوک کہلاتے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جو سوشلس تھے جو پرمیانس تھے ان کے مقابل میں پھر وہ لوگ تھے جو کے وائل اور ان وائل کو مین شیئر سکار جاتا تھا یہ پھر وہ لوگ تھے جو ذہنی طور پر کیپلیس نے اور کیپلیزم کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ذہنی طور پر اپیلیزم کو سپورٹ تھی تو انہوں نے ان کو شکست لے دی مین شیئر سو شکست لے دی اور لیٹس جنگے جنگے تو اس وقت جو ملیٹی کا سپراب تھا لینن تھا لینن لین 222 میں یہ تو ریشیہ ہے سویت سوشلس ریپرپلک سویت تو یہ قوم ہے نا پوری اور سوشلس کیونکہ یہ کومیونس تھے تو انہوں نے وہ خود کو سوشلس کہتے تھے تو انہوں نے یہ سوشلس ریپبلک نام رکھ لیا تو یہ اس کا ایک تھوڑا سا بیگ گراؤنڈ ہے جو کومیونیزم ہمارے یہ موڈرن کومیونیزم وہ کومیونیزم نہیں جو میز اس نے ایک آئیڈیا دیا وہ پہلے ہم بات کی ہے کہ اس نے تھیوریز کیا دی ہے اب ہم یہ دیکھ رہے کہ اس کی پرٹیکل شکل کیسے آ رہی ہے تو پہلی پرٹیکل شکل وہ جو ہے نا رشیہ میں آئی جو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کال مارکس نے کہا تھا کہ انقلاب آئے گا لیکن کیپٹلس کنٹریز میں آئے گا لیکن یہ آیا ایک گورنمنٹ کے اس کو ایک پارٹی چلائے گی ملٹی پارٹی سسٹم نہیں ہوگا ہمارے آئے بہت ساری پارٹی ہیں تو وہاں پہ صرف ایک پارٹی ہوگی وہی چلائے گی جس کا نام تھا وینگارڈ اس پارٹی کا نام تھا وینگارڈ جو کہ ریشیا میں حکومت کر رہی کمپلیٹ کنٹرول اوور دے ایک ایک پارٹی جتنی بھی ایک کیونکہ اصل ماس چاہتا ہی تھا کہ یہ جو کلاس سسٹم ہے یہ تو ہے ایکنومک کی وجہ سے ایکنومک کی جتنے بھی فیکٹرس ہیں سب پر ہمارا کنٹرول ہوگا گورنمنٹ کا کنٹرول کوئی پرائیویٹ پرائیویٹ ہر کوئی قوم کی ترقی کے لئے کام کرے بس مقصد ہمارا یہ یہ جو ہم سوشل سائکولوجی میں پڑھ کر آئے تھے سپر آرڈینیٹ گول سب کا سپر آرڈینیٹ گول ہونا چاہیے ہر بندے کو کام اس کی قابلیت کے مطابق ملے گا جیسا کام کر سکتا ہے بندہ پڑھا سکتا اس سے پڑھانے کے کام لگ اور دیا کیسے جائے گا اس کی ضرورت کے بندہ اور ایک بندہ ہے جس کے دو ہیں تو ان کو بیس کے گورنمنٹ دے گی خرچہ بیس لوگوں کے اگر فیملی میں بیس لوگ ہیں تو بیس لوگ خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ اگر یہ نہیں ہے کہ ہم ان دو کو دے رہے تو آپ کو دو دیں گے باقی آپ کے جائیں کام کریں میں کسی اور ملک نہیں سب کو گورنمنٹ سب کو ایکل دے گی گولز کیا تھے کمیونیزم کے سوشل اور ایکانومک ان ایکلیٹی کو ختم کر یہ جب سوشل کی بات آئے تو اور ایکانومی میں ان ایکلیٹی یہ جو ویجز اور سرپلس میں ان ایکلیٹی آ رہی تھی تو سوشل سوسائٹی جو ہے وہ کلاس لیس ہونے چاہیے جو کلاس لیس سوسائٹی میں وہ ختم ہونے چاہیے کیپٹلزم کو بلکل چونکہ یہ سخت مخالفت ہے کیپٹلزم کیپٹلزم کو بلکل ختم کر دینا چاہیے بیٹا کریکٹرسٹکس ان کی خصوصیات کمیریزم کی کیا ہے کہ سوسائٹی کلاس لیس ہو اور ڈیویجن لیس ہو تبقاتی نہیں ہونے چاہیے دوسرا اسٹیٹ نہ ہو گورمنٹ نہ ہو یہ آپ امیجن کر سکتے کہ کوئی ملک ایسا جو ملک بھی نہ ہو اور گورمنٹ بھی نہ ہو وہ میں نے پریویس کلاس میں بتایا تھا نا آپ کو کاؤزم پولیٹن نیزم وہ کہتے ہیں اسٹیٹ لیس ہونے چاہیے ملک تو ہونے ہی نہیں چاہیے کوئی مطلب اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہو جہاں پر کوئی ملک کا نام نہ ہو سارے دسٹیبیوشن بھی اکیل کریں اور سارے کام بھی اکیل کریں یہ مارکس کا نظریت تھا اور مانی بیس اکانومی نہ ہو پیسے جیسے پیسوں سے کوئی چیز جاتے مارکیٹ میں خرید کرتے نا تو جیسے آپ نے پڑھا اس میں ڈالر دے کر اس سے پہر گولڈ سٹیڈر سسٹم تھا کہ سونا اور چاند درم اور دینار دیتے تھے خرید و فروغ کرتے تھے تو یہ چیز نہیں ہونے چاہیے پرانے زمانے کی طرح کیا ہونا چاہیے بارٹر سسٹم ہوتا چاہیے اگر ایک گندو مگ آتا ہے اور ایک چاہول تو وہ ایک سینج کریں وہ اس کی طرف میں آتا ہوں اس کی طرف اس کی طرف آتا ہوں یہ جو تم بات کرے نا یہ لیلیش نے بھی یہی سمجھا تھا کہ یہ جو کارل مارکس بات کرتے یہ بسیکل آئیڈیلس بات کرتا اس کی پریکٹیکل امپریکٹیکل چیزیں بتا رہا یہ مارکس تو دیکھ نا بیٹا پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہے یہ ملک نہیں گورمنٹ بھی نہیں ہو تو یہ جو لاز بنیں گے وہ ریگولیٹ کون کرے گا سزا کون دے گا وغیر پیسے نہیں ہو چیزوں کو کیسے خریدا جائے گا یہ ضروری تھوڑی ہے کہ سارے بندے جو آئیڈیلس چاگل اگائیں گے کوئی آئی فون بنائے گا اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں بیٹا مارکسزم کی سمری پرولیٹریٹ مینز ورکرس بورجوئیزی مینز کیپٹلس یا آنر یہ سار ہے اس کی ڈسکسنی ان دو لوگوں کے گھر گھونتی ہے ٹھیک کانفلیکٹ اینڈ کلاس اسٹرگل کہ یہ طبقاتی نظام میں کانفلیکٹ ہوتا ہے ایک اسٹرگل چل رہی ہے گریب طبقے کی کہ وہ حکومت کرے امیر تک کے اوپر ریولیشن جو آئے گا اس کے نتیجے میں کمونزم اور سوشلزم آئے لیکن آئے گا کیپٹلس کنٹریز میں کوئی پیسہ نہیں اور کوئی پرائیوٹ آنرشپ نہیں کسی بھی میرس پروڈکشن کی یہ بیسک اس کی سمری یہی ہے اب بھی تھوڑا سا میں اس کو سمرائز کرتا جاتا ہوں بڑا ڈیٹیل ہو گیا بیٹا گریمیشین انٹونیو گریمیش سی گریمسی انٹونیو گریمسی یہ بھی کارل مارکس کے نظریات سے متاثر تھا نائٹین ٹوئنٹی سکس میں یہ جیل میں بھی گیا ابھی اس کے سامنے ایک سوال تھا اس میں پریزن نوٹس لکھے تھے مدب اس نے کوئی بک نہیں لکھی جب یہ جیل میں تھا تو اس نے کچھ نوٹس بنائے تھے جس کے فالو کر کے یہ اٹلی کا تھا جو اٹلی میں کمیونیزم آئی یہ جو آپ نے موسولینی کا نام سنا ایک جرونی میں ہٹلر تھا اور اٹلی میں موسولینی تھا تو اٹلی کا یہ اٹلی کا تھا چلو یہ بہت بہت کر تو اس کے سامنے یہ سوال آیا کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ جو کمیونیزم کا انقلاب آئے گا وہ آئے گا کیپٹلس کنٹری میں انڈسٹری کنٹری میں جورپ میں آئے گا تو یہ تو آگیا آپ کہ وہ بھی رشیا میں جہاں پر انڈسٹری کنٹری نہیں ہے تو وہاں پہ آئے گا تو اس نے اس کی انٹرپریٹشن دی کہ یہ کیسے آیا نا ایک اس میں اس نے کونسپ دیا ہے ایک ہیجبنی کا ایک اور کونسپ ہے جو اس میں میں وہ ایڈ نہیں ہے لیکن ابھی مجھے ذہن میں آرہا ہے تو میں بتا رہتا ہوں یہ ہیجبنی کے کونسپ کیا ہے کہ ہر ملک میں فوج بنی ہوئی ہے ہر ملک میں پولیس بنی ہوئی ہے اب یہ جیسے اس دن آپ نے ہے اور اس نے اسٹیٹ میں ایک ہیجبنی پوزیشن قائم کی ایک طرح کی انویزیبل ہینڈ آف ڈکریٹرشپ قائم کیا ہوا ہے تو یہ ہمیں روک دیتا ہے کسی بھی طرح کا انقلاب لانے سے جیسے ہم کوئی بھی انقلاب نہیں لا سکتے تو اس کے پیچھے وجہ بیسیگلی ویری اسٹرکٹیل نیجر کوئیسیب پیکٹیسس اس طرح کی پریکٹیسس کی ہوئے کہ کسی کو مجبور کیا جاتا ہے اسٹیٹس پہ بہت سار کیپلٹ کیپلٹیز ہیں اس طرح کی وہ کوئس کرتے ہیں اند سوسائیٹی کو الینیٹی رکھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی یا ان کے سسٹم کو اوور تھرو نہیں کریں ایک یہ ہے دوسرا جو ہے نا جو اس میں شامل نہیں ہے وہ ہے کونسنٹ کونسنٹ کہ اسٹیٹس میں کیا کیا ہوا ہے کہ وہ یہ جو اپنی بورجوزی سسٹم ہے اس کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے جیسے اس کو شکر دے دی نا لوگ پوش ہو جاتے ہیں ہمیں جاب ملے گی دگری لینے کے بعد اب ہم خاموش ہو جائے یہ ایک طرح کا کونسنٹ ہے ہمارا یہ خاموش ہے کونسنٹ ہے اور دوسرا کہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے دیموکریسی کا لوگ جاتے ہیں پانچ سال میں ایک مردبہ بڑے نعرے لگاتے خوش ہو جاتے اور ووٹ دے کر آتے وہ بسیکل کونسنٹ دے کر آتے تو پپلک جب کونسنٹ دیتی ہے تو ہم نے وہ دیکھا نا سوشل سائکولوجی میں پڑھا تھا کہ ایک کنسسٹنٹ بہیوئر تھا ایک انکنسسٹنٹ بہیوئر تھا اور ایک ہم نے وہ فوٹ ان در دور ٹیکنک پڑھی تھی ہے نا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کبھی ہم کوئی ایک کام کرتے جیسے کسی دوست نے نوٹس مانگ لیے ایک مردبہ مانگ تو دوسری مردبہ آئے گا تو ہم اس کو منع نہیں کرتے کیونکہ آپ منع کریں گے تو جو پہلے ہم نے کونسنٹ کیا تھا کنسسٹنٹ بہیوئر کیا تھا اب اس کے انکنسسٹنٹ ہو جائے گا انکنسٹ ہو جائے گا تو لوگوں سے وہ ووٹ لے لیتے بس لوگ کش کہ حکومت ہماری مرضی سے بنی ہوئی ہے حالانکہ انہوں نے کونسنٹ لے لی آپ لوگوں سے اور آپ پر وہ حکومت کر رہے ہے اکل مندی کی بات یہ گریمی سی آپ کو سمجھ جائے کہ آپ آپ کی مرضی سے کریں گے کرپشن یسی نہیں کریں گے آپ وڑ دیں آپ کی مرضی سے کرپشن کریں ابھی ہم انقلاب کیوں نہیں لاتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مرضی دی ہوئے کونسنٹ دیا ہے تو دا ووڑ کہ آپ کرپشن کر سا سا ہم 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 اس میں ریکارڈنگ اُلٹ ہو گئے گریمیسی پہ پچھو لگ یہ میں نے آپ کو بتایا گریمیسی کا کہ وہ بیسیکلی دو چیزوں کی بات کرتا ہے ایک کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی جو پوزیشن ہے وہ کون سے پرنسپل پہ کام کر رہی ہیں ڈومیننس پرنسپل ٹھیک ہے یہ ڈومیننس پرنسپل یہ آپ لیکھیں اس پہ لکھ دیں بھلے کہ ایک وہ ڈومیننس پرنسپل کی بات کرتا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ ریسی پروسیڈی کنسپل کی بات ہے ہاں کونسٹ والا کہ آپ نے ووٹ دیا تو اب وہ آپ کی مرضی اس میں شامل ہو گئی اب ان کی مرضی بھی شامل ہو گئی دونوں کی مرضی شامل ہو گئی تو آپ آگے ملک آباد ہوگئے بیٹا نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں ریشیہ بنا کمیونس پارٹی بنی ریشیہ میں اور امپیلزم کا خاتمہ ہو گئی یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب ہی تھوڑا سا لینن کے پاس سلتے ہیں لینن نظم یہ آپ کا انسر آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے سوال کے سوال جو سوال 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 اب ہم لینن کی بات کرتے ہیں میں نے آپ کہ آئی 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 ایسا ایک تھیوری ایسا بتاتا کہ سوال اسٹیٹ نہیں گورنمنٹ نہیں تو یہ تو سوال سوال بنی ہوئی ہے دنیا میں اگرام چل گا لیکن یہ دنیا میں اس طرح جہاں پر گورنمنٹ بھی نہ ہو تو یہاں کا جب جب رشیہ میں اپنے اقلاب لے کر آیا تو اس کے لیے لازمی لہنی ہے کہ ایک کمیونسٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے اور ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے جو کہ کمیونسٹ پارٹی ہونی چاہیے وہی کمیونسٹ پارٹی جا کر یہ جو آئیڈیلوجی ہے اس کو پرنٹیکل بنا سکتی ہے نہیں تو نہیں بنائے جا سکتا ممکن ہی نہیں ہے پھر انہوں نے جا کر ویڑ گارڈ پارٹی کی بنیارت تھی یہ لہنی والوں نے اور انہوں نے جا کے رسیا کو کمیونسٹ ملک بھی بنایا ہے جیسے یہ کالمرک صرف قاتل ملک نہیں چاہتے ہیں انہوں نے ملک ملک بنایا ہے لیکن وہ gostقی کرنیستگی کالمرک صرف اکید وہ نہیں ہوگا یہ terror تو قرچی نہیں ہ Ger 감وتع ہے یہ aşرام Cities بھی رکھی لیکن انہوں نے وہ قرچی بھی رکھی اس کے علاوہ انہوں نے خافہ سٹیٹ نہیں جا ملک نہیں Amerika سے اکید ہ رہا ہے تو انہوں نے ایک کومنسٹ گوربٹ ہوئی ہوگی کوربٹ ہوگی لیکن کومنسٹ لینڈ میں آ کر اصل میں اس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن کیا اسی چیز کو بعد میں اس کا جو ایک وہ تھا شاگر اسٹوڈنٹ جوسف اسٹیلن جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھا اس نے ورڈ وار ٹور لڑی تھی تو جوسف اسٹیلن نے اس کو مزید آگے بڑھایا تھا یہ نائنٹین فورٹی ون میں گیا تھا جوسف اسٹیلن جو ہے امریکہ کا ساتھی بنا تھا اس سے پہلے کیونکہ یہ فرس سیمٹوبر 1939 کو ورڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی اور نائنٹین فورٹی ون میں لینن جو ہے وہ امریکہ کے پاس گیا تھا اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ ہٹلر کو کیونکہ اس کا حصہ جو ہے نا یورپ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے ویسٹ والا رشیہ کا ویسٹ والا حصہ رشیہ اس کے ساتھ یورپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ویسٹ والے حصے میں اس کو چاہیے تھے ایک زمین جہاں پر ہٹلر اپنی فوج اور اپنے ٹینکس وغیرہ یہ ساری ملٹری ایک چھوٹا سا بیس بنا کے وہاں سے جنگ شروعات کر سکے ایسٹرن یورپ میں کیونکہ ویسٹ والا ایسا لگتا ہے تو وہاں سے ایسٹ ہوگا ایسٹرن یورپ میں جنگ کر سکے تو وہ جو ہے نا اس نے نہیں دیا تھا اسٹیلن نے لیکن ہٹلر پھر ایسا جذباتی تو تھا نا وہ جا کے اس نے وہاں پر لیونس رون کا ایک علاقہ تھا جو کہ کھالی جگہ تھی ادھر اس نے جا کے قبضہ کر لیا اور پھر جوزف اسٹیلن کو بات ہی نہیں سمجھا ہی وہ بے ہوش ہو گیا ایک بکس میں لکھا ہے کہ ایک ہفتے تک بے ہوش تھا ایک ہفتے تک بے ہوش کا مطلب ہے کہ اس کو بات سمجھ ہی نہیں کرنا کیا چاہیے کہ میرا ساتھی میرا دوست ہمدرد یار لیکن اس نے بھئی مجھ پہ ہی حملہ کر دیا یہ تو بڑا مسئلہ ہے اس نے جرمنی کو اس کے پاکی جو آرمی کو شکر دی دی کس کی اس چیلنگ کی آرمی آرمی نے جرمنی کی آرمی کو شکر دی 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 یہ بعد میں بعد میں بعد میں جب ایک ہفتے کے بعد اس کو ہوش آیا ہے اس نے پھر سے اس کی جو رشن آرمی تھی موسکو پر جرمن پہنس گئے تھے ان کو بعد میں انہوں نے پیچھے دھگیل نہ شکی بیٹا اب یہ دوسرا جواب جو ہے نا یہ کہ انقلاب جو ہے یہ کیوں نہیں آیا وہاں پر یورپ میں رشیہ میں کیوں آیا یا یہ کلاس اسٹرگل ہے یہ جو ہے نا کیوں پوسیبل نہیں ہے لوگ کیوں نہیں کرتے کمیونسٹ کیوں نہیں مانتے گریب لوگ طبقہ یہ ایسا کیوں نہیں کرتے حالانکہ پاپلیشن کی لحاظ سے یہ اوکیپائی اسٹیڈی پڑھیں گے نا اس میں ایک آپ کو پوائنٹ ملے گا ون پرسنٹ والا وی آر ون پرسنٹ یہ ایک پرسنٹ پوری دنیا میں باقی سارے غریب ہیں ایک پرسنٹ لوگ امیر ہیں دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ امیر ہیں ایک پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ گریب ہیں یہ آپ کے اس میں پرولیٹیریٹ کلاس میں آتے ہیں بوجیز کی صرف ایک پرسنٹ اور یہ ایک پرسنٹ پوری دنیا پر کنٹرول کیسے کر رہا دیکھیں تو یہ 99% لوگ کیوں نہیں انقلاب جاتے کیوں نہیں ان کے اخلاب جاتے تو اس کی ایک انٹرپیٹیشن جو ہے لینن دیتا ہے وہ کہتا ہے کور اور پیریفیریز کی وجہ سے یہ جب سے کور اور پیریفیریز بنی ہے نا اس کی وجہ سے اب کور بیسیکلی کیا ہوتا ہے کور ایک کوئی بھی ملک لے لیں جیسے امریکہ لے لیں کوئی فرانس لے لیں یا برطانیہ لے لیں کوئی بھی ملک لے لیں یہ امیر بھی ہے انڈسٹریلسٹ بھی ہے پیریفیریز وہ ملک جو کہ بیسیکلی انڈسٹریلسٹ نہیں ہے لیکن اس کے پاس راہ مٹیریل ہے اس کے پاس راہ مٹیریل ہے تو کور کیا کہتا ہے کہ وہ پیریفیریز سے راہ مٹیریل لیتا ہے گوڈز کو بناتا ہے اور پھر وہی گوڈز جو ہے نا پیریفیریز میں سیل کر دیتا ہے بطب انہی کے راہ مٹیریلز سے بنائے ہوئے گوڈز کو وہ انہی کو سیل کر دیتا اور پروفٹ کماتا ہے اور دوسری لفظوں میں وہ ایکسپلائٹ لکھتا ہے ان کے راہ مٹیریلے سے حالانہ یہ بارٹر اکانومی کو دیکھا جائے تو وہ راہ مٹیریل کے بدلے میں ان کو فنسٹ پوٹس دے دے کہ بھئی آپ نے راہ مٹیریل دیا تھا ہم آپ کو فنسٹ پوٹس دے رہے ہیں تو ایکسینج ہونا چاہیے ایک طرح کا لیکن وہ پروفٹس کے ساتھ ان سے ایکسپلائٹ لکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب سے یہ کور ہوئے ہیں اور پیریفیریز ہوئی ہیں تو ایک طرح کی ڈیپنڈنسی آئی ہے نا کہ اگر ہم نے ان کا بائی کارڈ کر لیا تو ہماری یہ جو راہ مٹیریلے کھونڈ لے گا کوئی نہیں لے گا تو اس وجہ سے انقلاب دی اس میں پھر آپ کے ویلسٹینج تھے جس نے پھر ایک اور چیز اس میں ایڈ کی وہ تھی جو ہے نا سیمی پیریفیریز اب ایک ملک کے پاس انڈسٹری ہے ایک ملک کے پاس جو ہے نا راہ مٹیریلے لیکن ایک تیسرا ملک بھی ہے جس کے پاس انڈا راہ مٹیریلے لیکن اس کے پاس بہبر وہ سیمی پیریلے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گریب ملک میں جہاں پر راہ مٹیریلے بھی نہیں ہے اور کوئی کور میں انڈسٹری بھی نہیں ہے تو یہ جو کور والے لوگوں نے یہ بھی کوئی بلا لیتے ہیں ادھر کام کرنے ہیں جسے ہمارے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بڑے بڑے قابل لوگ ہیں کہ جہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں ایک وہ مجھے دکھا رہا تھا پاکستانی لڑکا کہ یہ پاکستان سے وہاں پہ کیا ہے اور آسٹریلیل ہوتا ہے وہاں بڑے 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 افیر تو یہ فیسکس کے راہ سائنس کے رسائنٹسٹ کے رسائنٹسٹ ہے وہاں کی بڑی ریسیچ ہے کہ دیل پر جہاں پر ریسیچ ہے سائنٹسٹ ہے ہاں تو وہ لوگوں کو رکھ لے پیٹی فیر اور بار وہ کیا کہتے ہیں سیمی پیٹی فیر آرے لوگوں کو اپورچنیٹیز دیں مطلب یہ دوسریلہ جب کونس ہیں کہ ہم کوشت ہوتے ہیں کمار ہے نا سوہبی آراب بیٹی فیر کی بیسکلی کور ہے تو اس کے پاس راہ پٹنجل سپوسکر نہیں ہے تو کسی اور کوئی سے لے لینا اسیمی پیٹی جلے بھی ہم آجاتے ہیں ایڈیا آجاتا ہے ایڈیا کے پاپولیشن بہت ہے تو وہ بھی ہی جاتے ہیں دوبائی بیٹی فیر کی بیسکلی کور ہے تو یہ اس وجہ سے بیسکلی ایک انقلاب نہیں آتا یہ جو ڈپیڈنسی بڑی ہے نا اس ڈپیڈنسی کی وجہ سے انقلاب نہیں آتا نہیں تو کب کا انقلاب آ چکا ہوتا ہے فریڈمنٹ نے پھر اس کی چار لیونز دی ہیں ایک کور ہے کور اور پیریفیری ہے پری انڈسٹریل اسٹیج یہ وہ اسٹیج کی جب انڈسٹریز نہیں تھی اور دوسری ڈیولممنٹ آف کور اور پیریفیری پھر ایک اسٹیج آ گئی جہاں پر کچھ ملک ایسے بن گئے جن کے پاس راہ مٹیریل تھا وہ پیریفیری بن گئے جن کے پاس انڈسٹریز تھی وہ کور بن گئے پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جیسے پاکستان میں تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑی بہت انڈسٹریلیزیشن آئی ہے بکوز آف راہ مٹیریل ہمارے ہاں بھی بہت سارے چیزیں نکلتی ہیں ریکوڈک میں سونا نکلا ہے آپ کے گھوٹکی میں تو گیس ہی گیس نکلتا ہے ریکوڈک میں سونا نکلا تھا وہ تو پہلے میں کہتے ہیں آسکولیا پر دیا کپنی کو گیس چل رہا ہے وہ پتہ نہیں میں نے نہیں پڑھا یہ پہلے ان سے jeuمانیا تھا اسرائیل والوں نے اسرائیل والوں نے مانگا تھا کہ آپ ہمیں دے دیں کیونکہ اسرائیل والوں کو دیتے ہیں تو عرب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے نہیں دیا خیر عمران خان کیلئے مسئلہ تو نہیں تھا دے دے بھی دیتے ہیں اسلام کنٹریز ناراضز ناراض کے ح happens وہ خود عرب حقresso غير انہوں نے ان کو چاچہوں بنا لیا ہاں دوسرا کیا کہہ رہے تھے دوسرا ہے کہہ رہے تھے انہوں نے ایک فیس کیا ہے پکستان کے اس ریپسے بندہ پرینے کہ ہمیں یہ بطال ایک کلا برزی کر رہے ہیں تو بلد میں کیا بلد جو کمیشن ہی انہوں نے پکستان کے بلدے ایک معاقصہ آئے انہوں نے کہا ترکی نے مات کر رہے ہیں اچھا یہ تو پھر تو انہوں نے چینہ کو دیا نا چینہ پر انہوں نے وہ کیا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مطلعہ کونسی کمپنی انہوں نے تو چینہ کو دیا ہوا ہے ابھی چینہ کو دیا ہوا پہلیوں نے 1998 میں جاتا ہوں نے آنسلیا کو دیا ہوا 1998 میں نہیں 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 ریکوڈک تو 2017 میں نکلا ہے سونے کی بات کر رہا ہوں نا یہ تو زرداری اس نواز شریف کی گورنمنٹ میں آیا تھا ریکوڈک تو الائکہ مانگ رہے تھے وہ یار میں نے جو نیوز سنی تھی نا وہ میں نے نواز شریف کے دور میں سنی تھی اور تب یہ سونا نکلا تھا خیر ہی اس کو چھوڑو تم بس پھر جو ہے فورت جو اس کی جو لیول ہے وہ ہے امرجنس آف اسپیشل انٹیگریشن اس کی وجہ سے کور پیریفیری اور سمی پیریفیری کی وجہ سے انٹیگریشن آئی ہے اب یہ جو جیسے ہم لیبرلزم کو پڑھیں گے نا تو اس میں میں انٹیگریشن کو پڑھیں گے یہ بسکلی انٹیگریشن جو ہے نا یہ بار کے چانسز ریولیشن کے چانسز کو کم کر دیتی ہے اچھا میں آپ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں اس نے ایک سوال کیا تھا کہ نہیں نہیں یہ اس کا کارل مارکس کا کہ انکم انیکیولیٹی پہ کہہ رہے تھے یہ تھوڑا سا ریپیٹ کرنا سب کو انکم ایکیولیٹی جو مارکس والے جیسے سوشلسٹ کہہ رہے تھے کہ انکم کی ایکیولیٹی ہونی چاہیے تو سب کو انکم ایکیولیٹی ملے گی تو کام کون کرے گا یہ مسئلہ ہوا تھا تریجیڈی آف کومن میں برطانیہ میں کیا ہوا بیٹا انصاف برطانیہ میں کیا ہوا کہ یہ جو زمین تھی نا یہ کومن تھی مطلب ایک سمجھنے کے یہ ایک فارم آف کومنیزم زمین کومن تھی اب اس میں ہر کوئی جو ہے نا اپنی گائے لے کر آتا تھا یہ تو پڑھا ہے ہم نے گائے والا ذکر تریجیڈی آف کومن والا تو پھر تریجیڈی آف کومن ہو گئی اور اس کا حل جو ہے نا برطانیہ والوں نے نکالا انکلوجر آف کومن سے اگر کلیکٹیو گوڈز کر دی جائیں تو اس میں تریجیڈی آف کومن آ جاتی ہے بیکاوز آف کانفلیکٹنگ انٹریسٹ ایک کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے ایک کہتا ہے کہ میں زمین پہ گھاس اگانے کا خرچ کیوں کروں جبکہ میں فری میں کیونکہ یہ تو ہے فری کی لیکن اس سے اگر گراس قتم ہو جائے تو اس کو اگاہ کون پھر برطانیہ میں انکلوجر آف کومن کی ایک پالیسی بنائی گئی تھی اس میں انہوں نے کیا کیا تھا پرائیوٹ آنرشپ سیم پرائیوٹ آنرشپ انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین ہے نا یہ بیسیکلی کسی کی ملکیت نہیں ہے سپوز کریں کہ یہ زمین جو ہے نا کسی کی ملکیت نہیں ہے کیونکہ ہم کومنرزم کو پڑھے تو وہ پرائیوٹ آنرشپ نے ملکیت نہیں ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جو آنرشپ کر دیا چار بندوں میں یہ زمین جو ہے نا ایک سنبھالے گا یہ بابر سنبھالے گا یہ بھئی اقصاب سنبھالے گا اور یہ جو آنرشپ سنبھالے گا تو اس طرح انہوں نے جب یہ انکلوزر آف کومن کر دیا اس کے بعد یہ تریجیڈی آف کومن کا مسئلہ حل ہو گیا اب اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ اس پہ کلٹیویٹ بھی کریں اور اس سے گندم جو نکلے وہ بیچے بھی اور پھر اس میں لگائے بھی کچھ پروفٹ جو بھی ہیں تو زمین تو ملی ہوئی تھی لیکن سب جو ہے نا اس سے خرچ لے لیتے تھے گراس نکال لیتے تھے کوئی خرچ کرتا نہیں تھا یہی مسئلہ آجاتا کہ اگر ایکلیٹی کریں تو یہ مسئلہ آجاتا ہے تو اس وجہ سے پھر یہ جب کولڈ وار شروع ہوئی تو نائنٹین نائنٹی ون میں کومنزم کا ساتھما کر دیا گلو بلی اب بھی کچھ ملک ہیں جیسے کیوبا ہے آپ کا نورت کوریا ہے اور چائنہ ہے تو کچھ کنٹریز ہیں جو ابھی بھی اس کو پریٹس کر رہے ہیں لیکن ایکچول فارم میں نہیں ہے موڈیفائیڈ فارم میں ہے موڈیفائیڈ فارم میں ان کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور جس طرح یہ جو مارکس نے نظریہ دیا تھا یہ بلکل اس کے اپوزٹ ہے کچھ چیزیں انہوں نے اڈاپ کی ہیں مارکس سے نظریاتی طور پر لیکن پریکٹیکلی طور پر وہ بلکل اس کے اپوزٹ چلے گئے جیسے چائنہ کو دیکھیں اب آج آپ یہ دیں گے گلوبل وارمی پڑھیں گے تو سب سے زیادہ 40% جو گلوبل وارمی فینا لے والا دو ملک ہیں 40% جو گلوبل وارمی آ رہی ہے یا اوزون جو جو گیسز کی ایمیشن ہو رہی ہے وہ تو ایک چائنہ ہے اور ایک آپ ہے یہ اپنا امریکہ امریکہ ہے تو یہ تو دو ملک تو صرف یہ جو ہے اتنی انڈسٹریز ہیں ان کے پاس کہ 40% سموک تو ایٹموسفر باکس تو انڈسٹریزم کیپیٹلزم یہ جو انڈسٹریزم is a farm of کیپیٹلزم اس کے تو خلاف ہے لیکن وہ ایکچل فارم جو ہے ایڈاپ نہیں دیکھیں موڈیفائیڈ انہوں نے اس کو موڈیفائیڈ کیا اس میں دیکھیں کہ وہ ان کی جو چائنہ کا جو صدر ہے شی جنپنگ وہ ابھی بھی فرسل بھی صدر بن گیا تو بس وہ ایک طبقہ ہے یہ 1953 کی بات ہے جب کمونسٹ یہ جو زمین کے جو زمین میں کام کرتے تھے چائنہ میں لوگ مزدوری کرتے تھے تو وہ یہ جب انقلاب لے کر آئے تو انہوں نے ان کو ان کے اوپر جو کیپیٹلزم کلاس کی ان کے اوپر حکومت کا ان کی پرولیٹر گورجیز کلاس کے اوپر اور جو لوگ نیشنلسٹ تھے جو کیپیٹلزم کی اگنسٹ میں جیسے وائٹ تھے ریشیا میں تو یہ لوگ چائنہ کے چلے گئے تائیوان میں انہوں نے وہاں پر جا کے ایک چھوٹا سا ملک بنا دیا تائیوان کے نام سے اور وہ اس کو ریال چائنہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ اصلی چائنہ لیکن یونیٹیل نیشن اس کو تصریف نہیں کرتی تو خیر یہ ہمارا آج کا کارل مارکس